السلام علیکم لسنس آئیے جرم و سزا پر مبنی ایک پرسرار کہانی سنتے ہیں جس کا علمان ہے ایک رات کا شہر تو آئیے شروع کرتے ہیں جمشید آباد میں ڈپٹی کمیشنر کی حیثیت سے چارج لینے کے ایک ہفتے بعد وہاں کی منصفیل کمیٹی نے شہریوں کی جانب سے مجھے ایک استقبالیہ پارٹی دی جس میں سب سے پہلے میرا تعرف موزیزی نے شہر سے کرایا گیا مختلف لوگوں سے خات ملاتا ہوا میں آگے پڑھ رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنے سامنے اشرف کو کھڑا پایا جو پیئے تک میرا کلاس فیلو اور بہترین دوست رہ چکا تھا اس کے والد متوسط طبقے کے بسنس مین تھے اشرف کی بڑی خواہش تھی کہ وہ بھی مزید تعلیم کے لیے میرے ساتھ انگلینڈ چلے اور شاید وہ اپنے والد کو رضا مند کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا کہ اس کے والد پر انہی دنوں فالج کا حملہ ہوا اور وہ تقریباً اپائی جھوک کا گھر میں بیٹھ رہے اشرف اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اس لیے قدرتی طور پر اسے انگلینڈ جانے کا پروگرام ختم کر کے باپ کی دکان سمالنا پڑی میرے انگلینڈ پہنچنے کے بعد شروع شروع میں اس کے خط پابندی سے آتے رہے اور میں جواب بھی دیتا رہا مگر اشرف بڑا بلند ہمت نوجوان تھا جب اس نے دیکھا کہ تکتیر نے اسے معاشی جتوجوت میں ٹالی ہی دیا ہے تو وہ خود کو اسی میدان میں کامیاب ثابت کرنے اور کاروبار کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے میں ہمتن مصروف ہو گیا اس کی بڑھتی ہوئی مصروفیت نے ہماری خطوں کتابت کو بھی متاثر کیا یہاں تک کہ سال ڈیڑھ سال بعد اس کے خطانہ بلکل بند ہو گئے میں بھی نمائی پوزیشن سے کامیاب ہونے کی کوشش میں کچھ زیادہ ہی تعلیم حاصل کرنے میں منہمک رہا اور کیوں تقریباً دو سال سے ہمیں دوسرے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا یوں اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں خوشی سے اچھل پڑا بڑی کرم جوشی سے ہم دونوں نے خات ملائے ہمیشہ کی طرح اس روز بھی اشرف کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکراہت موجود تھی میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا طالب علمی کے زمانے میں اسے کالج کا ہیرو کہا جاتا تھا سرک و سفید رنگت خوشادہ پیشانی سیاہ مسکراتی ہوئی آنکھیں بھرا بھرا چہرہ مردانہ وجاہت کا بہترین نمونہ تھا وہ اب بھی اتنا ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا سوائے اس فرق کے کہ سمیداریوں کے بوجھ نے چہرے کے تاثرات میں کھلنڈرے پن کی جگہ کچھ سنجید کی پیدا کر دی تھی اس وقت زیادہ باتیں کرنے کا تو موقع نہیں تھا منسپلٹی کے صدر نے اس کا تعریف کراتے ہوئے بتایا کہ وہ شہر کی کلادھ مرچنٹ ایسوسییشن کا چیئرمین ہے میں نے چند رسمی فکرے کہے اور تعریف کے بعد اس سے تفصیلی ملاقات کی توقعوں کا اظہار کرتے ہوئے آگے پڑ گیا ملاقاتوں کے بعد شہر کے مختلف اسکولوں سے آئے ہوئے وائے اسکاؤٹس نے مارچ پاسٹ کیا اس سفاری ہو کر مجھے ڈائس پر جانا تھا جہاں سپاس نامہ اور میری جوابی تقریر کے بعد پسرانے کی دعوت کا احتمام تھا بگر میں اشرف سے بات کرنے کے لئے بیچین تھا میں نے ادھر ادھر نظر توڑائی اشرف دوسرے لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ کی طرف پڑھ رہا تھا اس کے ہمراہ ایک خاتون بھی تھی مجھے فوراں خیال آیا کہ غالباً اس نے شادی کر لی ہے دوہر اشتیا کے ساتھ میں اس کی طرف لپکا مجھے آتے دیکھ کر وہ رک گیا اور ساتھی اس کے رفیق خاتون بھی قریب پہنچنے پر میں نے پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر نظر ٹالی اور مبہوط سا اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا اتنا حسین اور دل کا شہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ہلکے کشمیشی رنگ کی کامدار ساڑھی میں وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق معلوم ہوتی تھی ایک لمحے کے لیے ہماری نظریں ملیں ان نظروں میں کوئی ایسی کیفیت تھی کہ میں نے اپنے جسم میں ایک سنسنی سی توڑتی ہوئی محسوس کی اور یہ کوئی خوشگوات تجربہ نہیں تھا مجھے یوں لگا جیسے ان آنکھوں کے پیچھے عجیب پرسرار گہرائیاں چھپی ہوں ایسی گہرائیاں جن میں ڈوبنے والا پھر کبھی نہیں اوبر سکتا اور کسی انجانے خوف سے مجھے پھریری سی آگئی میں نے جلدی سے اس کی طرف سے نظریں ہٹا لیں اشرف مجھے اس طرح اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر کھیل اٹھا تھا ہم دونوں نے ایک دو منٹ گلے شکووں میں صرف کیے اور پھر جیسے اشرف کو اس کی خاتون کی موجودگی کا دفتاً احساس ہوا ہو وہ ایک شرمندہ سی مسکرات کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے بولا ان سے ملو منصور یہ ہیں تمہاری انقریب ہونے والی بھابی اور میری منگتر زرتاج اور زرتاج یہ ہے میرا بہت ہی عزیز دوست منصور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ڈپٹی گامیشنر بن کر شاید مجھے پہچانے سے بھی انکار کر دے گا مگر یہ تو ذرا بھی نہیں بتلا السلام علیکم بھابی میں نے مسکراتے ہوئے کہا زرتاج کے چہرے پر ہلکی سی زرتی توڑ گئی وہ یوں پیچھے ہٹی جیسے اشرف کی آرڈ میں چھپ جانا چاہتی ہو میری لئے اس کا یہ رد عمل حیرت انگیز تھا مگر میں نے اسے خجال اکبر محمول کیا ہائیں اشرف نے آکے پھاڑی نہ گوڈ آفٹر نون نہ ہاؤ ڈو یو ڈو تم کیسے لندن پلٹ ہو کہ ابھی تک السلام علیکم نہیں چھوڑ سکے اس کا مطلب ہے کہ تم اب بھی وہ تابیس سینے سے لگائے پھرتے ہوگے جو کالیج میں تمہارے گلے کا ہاتھ بنا رہتا تھا وہ تابیس نہیں ہے اکسی قرآن مجید ہے جو ایک صفحے پر چھاپا گیا ہے میں نے جواب دیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں مجھ پر چوٹ کرنے کا حق نہیں پہنچتا جبکہ تمہاری ہونے والی بیگم بے پرتا اور آزار خیال ہونے کے باوجود اس طرح شرما رہی ہیں جیسے پرانی زمانے کی لڑکیاں دیوت جیٹھوں کو دیکھ کر شرمایا کرتی تھی بیشتر اس کے کیا شرف کوئی جواب دیتا کمیٹی کے صدر صاحب لپکتے ہوئے میرے پاس آئے آپ یہاں کھڑے ہیں اور وہاں کاروائی شروع کرنے کے لیے آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے انہوں نے ہاپتے ہوئے کہا اور اسی وقت مایکروفون پر اعلان کیا گیا خواتینوں حضرات اب آپ کے سامنے کاری محمد سعید صاحب تلاوت قرآن پاک فرمائیں گے سرطاج نے چونک کر ٹائس کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں اشرف سے بولی آپ لوگ چلیے میں ابھی آتی ہوں میں صدر صاحب کے ساتھ ڈائس کی جانب چلا اشرف راستے میں اس طرف گھوم گیا جہاں مقتدل لوگوں اور ان کی بیگمات کے لیے نششتوں کا انتظام کیا گیا تھا تلاوت شروع ہو چکی تھی مگر میرے ذہن میں زرطاج کے رویے نے ایک کھٹک پیدا کر دی تھی اشرف کوئی مذہبی خیالات رکھنے والا نوجوان نہیں تھا میں جانتا تھا مگر وہ اپنے لئے کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کرے گا جو السلام علیکم یا قرآن شریف کی تلاوت کو بھی ناکوار سمجھے اس پر مجھے حیرت تھی مجھے ابھی اپنا عوضہ سمارے ہوئے ایک ماہ بھی نہیں گزرا تھا کیا ایک گھر سے امی کے خطوط کا ایک تانتہ سب بند گیا میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا بلکہ اکلوتی اولاد تھا اور امی کو بقولے ان کے اب زندگی میں میرے سر پر سہرہ دیکھنے کے علاوہ کوئی اور آرزو نہیں رہ گئی تھی وہ تو میرے انگلینڈ جانے سے پہلے ہی اس پر سے سبک توش ہونا چاہتی تھی خاص طور پر اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں میں بلائج سے کوئی میم اپنے ساتھ نہ لیا ہوں جو کہ نہ صرف اس زمانے میں بلکہ اس دور میں بھی سمندر پار جانے والوں کا ایک درہ امتیاز تھا مگر میرے والد جو ہائی کورٹ کے جج رہ چکے تھے اور اب پنشن لے کر آرام کر رہے تھے بڑے سلجے ہوئے خیالات کے انسان تھے انہوں نے سختی سے اس کی مخارفت کی ان کا کہنا تھا کہ جب تک آدمی خود اپنا اور اپنے متعلقین کا بوجھ اٹھانے کی قابل نہ ہو جائے اسے شادی نہیں کرنی چاہیے مگر اب جب کہ میں انگلینڈ سے پاپس ہی نہیں آ چکا تھا بلکہ مقابلے کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ایک اچھے عوضے پر میرا تقرر بھی ہو گیا تھا تو وہ بھی والدہ کے ہم خیال نظر آنے لگے تھے اور امی کے خط میں دو چار سطریں خود بھی تاقید مقرر کے طور پر لکھ رہے تھے جن کا لبے لباب یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی وجہ سے نہیں تو کمی سے کم اس خیال سے مجھے شادی کر لینا چاہیے کہ نواب شہاب الدین آخر کب تک اپنی جوان بیٹی کو میرے انتظار میں بٹھائے رکھیں گے میں اپنے والدین کی ناخلف اولاد تو نہیں تھا اور اب تک ان کے ہر فیصلے کو بڑی سعادت مندی سے سر چھکا کر قبول کرتا چلا آیا تھا یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے بھی کبھی میری مرضی کے خلاف اپنا کوئی فیصلہ مجھ پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی خاص طور سے والد صاحب ہیں مگر یہ شادی کا معاملہ ذرا مختلف تھا جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو ہر نوجوان کی طرح میرا بھی ایک آئیڈیل تھا مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کی تلاش زمین کے بجائے آسمانوں میں کی جاتی یا بقول ایک مزانگار کے مجھے ایک ساتھ کئی لڑکیوں سے شادی کرنا پڑتی کیونکہ مطلوبہ صفات کسی ایک لڑکی میں چمع ہونا ناممکن تھی اس سلزلے میں میری سب سے پہلی خواہش تو یہ تھی کہ مجھے لڑکی سے ملنے اور اس سے تھوڑا بہت سمجھنے کا موقع دیا جائے ہاں اس کے سرپرستوں کی نکرانی میں ہی صحیح دوسرے یہ کہ اگر وہ کوئی چاند کا ٹکڑا یا ذر خرید کنیز نہ بھی ہو تب بھی کم سے کم خلق طرف سے لڑکی تو نظر آئے اور اتنا تو ہو کہ شام کو دھکے ماندے دفتر سے لوٹتے ہوئے میاں کو یہ خطرہ لاحق نہ ہو کہ اب گھر جا کر گھر چیخانے کا مون دیکھنا پڑے گا کیونکہ بیگم صاحبہ ٹامی یا ٹائگر کو ساتھ لے کر کلپ جا چکی ہوں گی غالباً آپ کہیں گے کہ اس میار پر کسی بھی عوصت دھرانے کی کوئی بھی عوصت لڑکی پوری اتر سکتی تھی جنانچہ مجھے اپنے والدین کے انتخاب پر اعتماد کرتے ہوئے شادی کی حامی پھر لینا چاہیے تھی مگر مصیبت یہ تھی نواب شاہ پتین کا خاندان کوئی متواز خاندان نہیں تھا اور مجھے خطرہ تھا کہ ان کی صاحبزادی نیلو فر بھی کم سے کم میرے حق میں متوازن ثابت نہیں ہوں گی نواب صاحب اگرچہ والدین صاحب کے بہترین دوستوں میں شامل تھے مگر میں چونکہ تعلیم کے سلسلے میں زیادہ گھر سے باہد رہا تھا اس لیے ان سے یا ان کے خاندان کے لوگوں سے زیادہ واقف نہیں تھا صرف اتنا جانتا تھا کہ ان کے آبا و اجتاد ایران سے آئے تھے اور مغلوں کے آخری دور میں انہیں شہزاد نگر اور اس کے گردوں پیش کے اسوں مربع میل کا علاقہ بطور جاگیر دے دیا گیا تھا اور وہ اور وہ جگہ جہاں ہم رہتے تھے یعنی وسامپور وہ کبھی ان کی جاگیر میں شامل تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جاگیر سمٹ کر چند گاؤں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی والے صاحب جب وقالت کیا کرتے تھے تو نواب شاہب الدین نے انہیں کئی مقدمات میں اپنا وکیل بنایا تھا وہیں سے دوستانہ تعلقات کی بنیاد پڑی جو اب ہوتے ہوتے اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ اسے عزیز داری میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی میری ہچکی چاہت کے اصل بجا نواب صاحب کی خاندانی شرافت یا امارت نہیں تھی بلکہ مجھے وہ بنافتی اور تکلف آمیز ماحول نا پسند تھا جو جاگیر داروں اور نوابوں کے محلات میں پایا جاتا ہے میں سوچتا تھا کہ جو لڑکی اس ماحول میں پروان چڑھی ہو وہ مارڈرن سوسائیٹی میں میرا ساتھ کیسے دے سکے گی نیلوفر کے نام کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک ایسی لڑکی کا تصور اُبرتا تھا جو سر سے پہت تک زیورات میں لطیب حدی زربفت اور کمخواب کا بھاری جوڑا پہنے گاؤ تکی کے سارے تخت پر بیٹھی ہو اور چاروں طرف خادمائیں اور کنیزیں اس کی چشمیں عبرو کے اشارے کی منتظر ہوں پورٹ کر چلے تو دو خادمائیں اس کے فرشی قرارے کے پانچے سمالے سمالے ساتھ چلیں ابتدائی چند خطوط کے جوابات میں تو اس ذکری کو میں ڈالتا رہا لیکن جب تحریر کا انداز خفگی میں پدلنے لگا تو مجھے اس مسئلے پر سنجید کی سے خور کرنا پڑا خطو کتابت میں بات اُلت جانے کا امکان تھا اس لئے میں نے امی کو لکھ دیا کہ میں ان قریب کچھ دن کی رخصت لے کر آ رہا ہوں اور یہ کہ وہ اتمنان رکھیں میں ان کے کسی حکم سے سرطہ بھی کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتا اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ماہ کی چھٹی کی درخواست دیتی تقرر ہوئے چھے ماہ بھی نہیں گزرے تھے اجازت ملنا بے حد دشوار تھا مگر میں نے کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے دس دن کی منظوری حاصل کر ہی لی اس دوران اشرف سے ایک طویل مدت کے بعد ملاقات ہونے کے باوجود تجدید تعلقات میں بہت سرگرمی مفقود تھی جس کا میں متمنی تھا خیر میں اپنی گاڑی میں دھامپور اپنے گھر پہنچا امی ابو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے دوسرے دن امی کے اسرار پر میں شہزاد نگر جانے کے لیے جوانا ہو گیا چار بجے میرانی پاک پہنچ گیا مگر یہاں آ کر گاڑی بند ہو گئی مستری کو پلایا اور وہ خدا خدا کر کے گاڑی کو لے کر گیا اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ مستری صاحب رات کے ساڑھے آٹھ بجے سے پہلے نہیں لوٹیں گے تو کبھی نہ رکھتا مستری صاحب نے فرمایا اور بہت افسوس ظاہر کیا ساتھی یہ خوشخبری بھی سنائی کہ نئی بیٹری تو نہیں ہے البتہ وہ میری بیٹری کو دو گھنٹے کے اندر فل چارج کر دیں گے قصہ مختصر میں چار بجے رانی پاہ پہنچا تھا مگر جب وہاں سے روانہ ہوا تو سوا گیارہ بجے تھے طبیعت بہت جھلائی ہوئی تھی مونڈ آف ہو رہا تھا کئی بار سوچا کہ گھر لوٹ جاؤں مگر کار جیسے خود بخود شہزاد نگر کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی اب سوچتا ہوں کہ اگر اس رات دھامپور واپس چلا گیا ہوتا تو شاید وہ پریشان کنم حالات پیش نہ آتے جن سے بعد میں سابقہ پڑا یا پیش آتے تو کم سے کم میں ان کی مشاہدے سے بچ جاتا مگر انسان مشیعت کے ہاتھوں میں ایک بے بس کھلونے کی طرح ہے اور اسے چاروں نہ چار وہ سب کو دیکھنا اور پتاش کرنا پڑتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے اتنی وضاحت اور کر دوں کہ شہزاد نگر ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کی آبادی اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ نہیں تھی اور دریائے کابوری کے دائیں کنارے پر آباد تھا کہا جاتا ہے کہ دو سو سال پہلے یہ شہر دریائے کابوری کے دائیں کنارے پر واقع تھا مگر کسی وجہ سے اس وقت کے نواب کو اس سے نفرت ہو گئی اور انہوں نے شہر کے تمام باشندوں کو دریائے کے دوسرے کنارے پر ایک نیا شہزاد نگر آباد کرنے کا حکم دیا اور جب سب لوگ دریائے پار کر گئی تو اپنے ہاتھوں سے نہ صرف اپنی حویلی بلکہ تمام شہر کو آگ لگا دی ایک مدت تک کابوری کے بائیں کنارے پر بنا ہوا یہ اجار شہر ترہ ترہ کی داستانوں کا انوان بنا رہا اب بھی اگرچہ بیشتر مکانات اور گلیوں کے کھنڈر ہموار زمین میں تبدیل ہو گئے تھے مگر نواب صاحب کی حویلی کے کھنڈرات ابھی پاکی تھے میں ابھی پرانے شہزاد نگر سے دسمیل کے فاصلے پر تھا چاندنی رات میں سمنٹ کی پختہ سڑک دور دور تک سنسان نظر آ رہی تھی میں نے ایک موڑ کٹتے ہوئے نگاہ اٹھائی تو کوئی دو سو گز کے فاصلے پر سڑک کے کنارے ایک کار کھڑی دکھائی تھی میں حیران ہی ہو رہا تھا کہ رات کے بارہ بجے کے قریب یہ کار یہاں کیوں کھڑی ہے کہ اچانک کار کی آر سے ایک آدمی نکل کر سڑک کے درمیان آگ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے مجھے رکھنے کا اشارہ کرنے لگا اگرچہ اس علاقے میں کوئی ایسی باتہ سننے میں نہیں آئی تھی کہ جس میں گزرنے والوں کو کسی بہانے سے روک کر لوٹنے کی کوشش کی گئی ہو مگر ظاہر ہے کہ اس کا امکان نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تھا یوں بھی ایک سنسان اور غیر آباد علاقے میں آدھی رات کے وقت آدمی کے ذہن کو ترہ ترہ کے بہم پریشان کرتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کار روکوں یا دائن جانب کارٹ کا تیزی سے آگے نکل جاؤں یا قریب پہنچنے پر کارٹ کی ہیڈ لائس اس شک کے چہرے پر پڑی شکل کچھ جانی پہ جانی سی محسوس ہوئی اور میں نے بریک پر پاؤنٹ رکھ دیا اور پھر آپ میری حیرت اندازہ نہیں کر سکتے جب کارٹ روکنے پر میں نے اشرف کو اپنی طرف پڑھتے ہوئے دیکھا ارے اشرف میں نے دروازہ کھول کر جلدی سے نیچے اترتے ہوئے کہا تم اس وقت یہاں کیسے مجھے پہچان کر اشرف کے چہرے پر پہلے شدید حیرت اور پھر مسارت کے تاثرات ظاہر ہوئے والا کمال ہو گیا منصور بھائی وہ بے اختیار مجھ سے لپٹتے ہوئے بولا اب تک تو صرف سنا ہی تھا کہ مصیبت کے وقت خدا اپنی رحمت کے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے مگر اس وقت یقین آ گیا میں آدھ گھنٹے سے اس ویران سڑک پر کھڑا ہوا کسی کار یا ٹرک کے آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا لیکن یہ گمان تک نہ تھا کہ میری دعا تمہاری شکل میں پوری ہوگی مگر تمہاری تو آج شادی تھی یہاں کیا شادی ہی کے نتیجے میں تو یہاں موجود ہوں اشرف نے مسکراتے ہوئے میری بات کاٹی بات یہ ہے کہ تمہاری بھا بھی ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے خاندان کی ستیوں پرانی روایت ہے کہ کوئی نوابزادی شادی کی پہلی رات اپنی آبائی حویلی سے باہر نہیں گزار سکتی چنانچہ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم شادی کے جملہ مراحل سے فرصت پاتے ہی سیدھے ان کے خاندانی حویلی کی جانب روانہ ہو جائیں گے جو انہی اطراف میں کہیں پاکے ہیں میں نے ٹرین سے سفر کا انتظام بھی کر لیا تھا مگر جب اسٹیشن پہنچے تو معلوم ہوا کہ آگے کہیں مین لائن پر مالگاڑی کے چند ڈپے اُلٹ جانے کی وجہ سے ٹرین تین گھنٹے لیٹ ہے جو کہ کچھ خاص رسومات کی ادائیگی کے لیے ہمیں رات کے بارہ بجے تک لازمی حویلی پہنچنا تھا اور ٹرین کا انتظار کرتے تو ایک ڈیر بجے سے پہلے پہنچ نہیں سکتے تھے اس لیے کار سے سفر کرنے کا قصد کیا میں نے ملازم سے کہہ دیا تھا کہ وہ پیٹرول کے دو تین کین زائد رکھ دے مگر شاید وہ کمبک پھول گیا یہاں پہنچ کا پیٹرول ختم ہو گیا میں نے ڈکی میں ٹن دیکھے تو وہ بھی خالی ہیں اور ابھی منزل مقصود کافی دور ہے بلکہ تمہاری بھابی کے کہنے کے مطابق کمیزہ کم آٹھ میل دور ہے مگر یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کہاں جا رہے تھے اب میں سمجھا کہ مشیعت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسرحہ ضرور ہوتی ہے میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں شہزاد نگر کے ارادے سے تین بجے گھر سے رہانا ہوا تھا اور عام حالات میں پانچ بجے تک پہنچ جاتا مگر بیٹری خراب ہو گئی اور اسے دوبارہ چارچ کرانے میں اتنی دیل لگ گئی اگر ایسا نہ ہوتا تو یا تو تمہیں پیدل مارچ کرنا پڑتا یا پھر تمام رات یہیں پڑے رہتے واقعی اسے تقدیری معاملات ہی کہہ سکتے ہیں بہرحال اب تم مل گئے ہو تو میری تمام پریشانی ختم ہو گئی ہے امید ہے کہ تم ہمیں لفت دینے سے انکار نہیں کرو گے کیسی باتیں کرتے ہو بھائی تمہارے لیں تو جان بھی حاضر ہے یہاں تک مجھے معلوم ہے اس علاقے میں ایک پرانی حویلی کے کھنڈر تو ضرور باقی ہیں مگر کوئی حویلی نہیں ہے اس بارے میں زرتاج ہی بہتر بتا سکتی ہیں کیونکہ میں تو یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں آفو تمہاری باتوں میں تو مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ ابھی بھابی زرتاج کو بھی شادی کی مبارک بات دینی ہے میں نے ہستے ہوئے کہا اور اشرف کی کار کی طرف چل دیا زرتاج جو کار میں اسی جانب بیٹھی ہوئی تھی جس طرف سے میں آ رہا تھا مجھے دیکھتے ہی جلدی سے دوسری کھڑکی کی طرف سمٹ گئی مجھے ایک بار پھر اس بات کا حساس ہوا کہ وہ کسی نامعلوم پچا سے مجھے پسند نہیں کرتی اور میری تمام کرم چوشی تھنڈی پڑ گئی شادی مبارک ہو بھابی میں نے سبردستی ہوتو پر مسکراہت لاتے ہوئے کہا اور کھڑکی میں چھپ کر دیکھا مجھے یہ دیکھ کر کچھ حیرت ہوئی کہ خلاف توقع اس کے چہرے پر ایک بشاش مگر شرمیلت تبسم کھیل رہا تھا شکریہ اس نے بڑی میٹھی آواز میں جواب دیا اور مجھے اپنی غلط فیمی پر ندامت محسوس ہونے لگی یقیناً دلناپے کی شرم نے اسے دوسری طرف ہٹنے پر مجبور کیا ہوگا اتنی دیر میں اشرف بھی قریب آگیا تھا اس نے کار کے سامنے سے گھوم کر دوسری کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے سرطاز کو نیچے اترنے میں مدد تھی اور پھر سہارہ دے کر میری کار تک لائیا وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے میں نے اسٹیرنگ بیل سمالتے ہوئے گھوم کر دیکھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھابی اس علاقے میں کوئی دوسری حویلی بھی موجود ہے میں نے کہا دریا کے اس پار تو البتہ نواب شاہبدین صاحب نہیں نواب شاہبدین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں سرطاز نے چلتی سے بات کھٹی تب اس پار تو ایک پرانی حویلی کے کھنڈرات ہی ہیں اور ان کے بارے میں بھی میں نے صرف سنا ہی ہیں کبھی جا کر دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا آپ شاید پہلے کبھی اس طرف نہیں آئے نہیں لڑکپن میں دو تین مرتبہ آنے کا اتفاق تو ہوا ہے مگر وہ اتنی متر پہلے کی بات ہے کہ کچھ زیادہ یاد نہیں اور اس وقت بھی دریا کے اس جانب کھومنے پھینے کا موقع نہیں ملا تھا کوئی بات نہیں سرطاز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ کار چلائیں میں راستہ بتاتی چاہوں گی ہم تقریباً سات میل تک اس سرک پر چلتے رہے اس کے بعد ذرطاز نے مجھے پائن چانب ایک کچھے راستے پر مننے کے لئے کہا یہ کچھی سڑک بزاہد درختوں کے ایک جھن میں چاہتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن درختوں سے آگے نکلتے ہی میری آنکھیں تاجب سے پھیل گئیں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دریائے کابوری کے اس طرف بھی کوئی بستی آباد ہے مگر اس وقت میری نظریں چھوٹے سے قصبے کو دیکھ رہی تھی جس کی پختہ سڑکوں پر پرانی فضے کی لال ٹینوں کی روشنیاں چک مگا رہی تھی سڑکیں ظاہر ہیں کہ رات کے اس حصے میں سنسان تھی مگر کہیں کہیں بھونکتے ہوئے کتوں کی آواز ہیں اور کسی کسی مکان میں نظر آنے والی روشنی قصبے میں زندگی کا ثبوت دے رہی تھی یہ کونسا قصبہ ہے بھابی پہ اختیار میرے موں سے نکل گیا اسے تاج نگر کہا جاتا ہے سر تاج نے جواب دیا اب جو چوراہ آئے آپ اس بردائیں ہاتھ کو مڑ جائیں وہ سڑک سیدھی ہماری حویلی تک جاتی ہے میں نے ایسا ہی کیا کچھ راستہ خاموشی میں تے ہوا اچانک سر تاج نے سوال کیا خالے مناب شہزاد نگر میں نواب شاہ بدین کے حویلی جا رہے تھے چی ہاں مجھے اس کے اس حوال پر کچھ تاجب سا ہوا اور شاید ان کے بیٹی نیلو فر سے آپ کی شادی کی بات چیت ہو رہی ہے سر تاج کا دوسرا سوال تھا آپ کی یہ بات بھی درست ہے میں نے پڑی حیرت سے جواب دیا مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا میں نے تو اس سلسلے میں اشرف کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا اس طرح کی باتیں اگر ایک طرف سے معلوم نہ ہوں تو دوسری جانب سے بھی معلوم ہو سکتی ہیں آپ کا مطلب ہے کیا آپ نواب صاحب اور ان کے گھر والوں کو بہت قریب سے جانتی ہیں ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے تب تو آپ نے نیلو فر کو بھی دیکھا ہوگا میں نے اشتیاق سے پوچھا آپ اس سلسلے میں مجھ سے زیادہ سوالات نہ کریں زرطات نے خوشک لہجے میں چواب دیا کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر پردہ پڑا رہنا ہی اچھا ہوتا ہے اور نہ میں پسند کروں گی کہ آپ نواب صاحب یا ان کے گھر کے کسی فضل سے میرا ذکر کریں آپ اشرف کے دوست ہیں اور اس دوستی کے تعلق سے میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ آپ اس لڑکی سے شادی کا خیال ترک کرتے ہیں وہ ہرگز آپ کے قابل نہیں ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جی مشورہ سن کر میری کیا حالت ہوئی ہوگی اور میں کس طرح اس کی تفصیل جاننے کے لیے بیتاب ہو گیا ہوں گا مگر اسے قبل کہ میں کوئی سوال کرتا سر تاج ایک بار پھر بولی بس کار یہیں ڈروک لیں حویلی آ گئی ہے میں نے چونک کرنے کا اٹھائی تو واقعی ایک آلی شان حویلی جو رنگ پرنگی روشنیوں سے جکمگا رہی تھی میرے سامنے موجود تھی آراستہ پھاٹک کھلا ہوا تھا اور خادموں کی ایک بڑی تعداد سب بستہ اپنی نوابزادی اور اس کے شوہر کے استقبال کے لیے موجود تھی ایک بڑے ملازم نے آکے بڑھ کر بڑے مہتبان انداز میں کار کا دروازہ کھولا پہلے سر تاج اور اشرف کار سے باہر اترے تمام ملازمین نے بایق وقت چھک کر انہیں سلام کیا سر تاج ایک شان بینیازی سے میرے طرف گھومی آپ آپس چلے جائیں گے یا میں راستہ بتانے کے لیے کسی کو آپ کے ساتھ بھیجوں میں تاجب سے اس کی صورت دیکھتا رہ گیا نہ شکریہ نہ چند منٹھینے کی درخواست اور تو اور اب اس کی چہرے کی وہ میٹھی مسکرہت بھی ایک شانت تیور میں بدل کر رہ گئی تھی کویا اب تک کا تمام التفات صرف اس لیے تھا کہ اسے میرے کار کی ضرورت تھی مجھے اس کی خود غرصی پر افسوس ہوا اور سوچی رہا تھا کہ کیا جواب دوں کیا شرب بول اٹھا غالباً ابھی وہ اتنا بے مربط نہیں ہوا تھا جتنا زر تاج اسے بنانا چاہتی تھی کیسی باتیں کر رہی ہو زر تاج اس نے کچھ خفگی کے ساتھ کہا منظور کے اس وقت واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب یہ حویلی اتنی تنگ بھی نہیں کہ میرا ایک دوست یہاں ایک رات نہ گزار سکے اور یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا تم نے ہماری بڑی مدد کی منصور لیکن یہ بھی نہ ہوتا تمہیں تمہیں اس وقت جانے نہ دیتا آدھی رات بیٹ چکی ہے اس وقت جا کر نواف صاحب کو بے آرام کرنا مناسب نہیں یہیں رک جاؤ صبح چلے جانا زر تاج کی آنکھوں میں غصے کی لہر چمک آئی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اب وہ ملازموں کو حکم دینے والی ہے کہ وہ مجھے اٹھا کر قصبے سے باہر پھیک دیں مگر اس نے این وقت پر خود کو سمال لیا دفتن اس کے جہرے کے تاثرات بتلے وہ بڑے تلاویز انداز میں مسکرائی ڈیار اشرف مجھے اتنا بد اخلاق مت سمجھو میں بھی سمجھتی ہوں کہ منصور صاحب تمہارے دوست ہیں انہوں نے ہماری مدد بھی کی ہے دوستی اور احسان مندی کا تقاضہ ہے کہ وہ یہ رات ہی نہیں کچھ اور وقت بھی ہمارے ساتھ گزاریں مگر میں مجبور ہوں ہم یہاں اپنی صدیوں پرانی مقدس رسومات ادا کرنے آئے ہیں اور ان کی ایک لازمی شرط یہ ہے کہ حویلی میں ہمارے اہل خاندان کے علاوہ کسی اور فرد کو موجود نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات میں تمہیں اچھی طرح بتا چکی ہوں کہ مجھے اپنی خاندانی روایات دنیا کی حرشے سے زیادہ عزیز ہیں ان کی ادائیگی کے بغیر میں تمہاری نہیں بن سکتی منصور صاحب یقینا ہمارے مہمان بنیں گے مگر آج کی رات نہیں وہ میری طرف گھومی اگر میری کسی بات سے آپ کو دکھ پہنچا ہو تو معذرت خواہ ہوں اور درخواست کرتی ہوں کہ آپ کل سے ایک ہفتے تک جب تک ہمارا قیام اس حویلی میں رہے گا ہمیں اپنی میز پانی کا موقع دیں اشرف اب بھی تسبزب میں تھا زرطاج نے بظاہر بڑے نر ملفاز استعمال کیے تھے مگر اشرف ہی نہیں میں بھی ان کے پیچھے چھپی ہوئی دھمکی کو محسوس کر رہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اشرف نے اپنی بات پر اسرار کیا تو زرطاج کو حنصل نہیں کر سکے گا میں نے دوست اور محبوبہ میں سے کسی ایک کے انتخاب کی آسمائش میں اسے ڈالنا مناسب نہیں سمجھا بھا بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں میں جلدی سے بولا یوں بھی آج کی رات تمہاری اپنی رات ہونی چاہیے میں مسکر آیا میرا اس وقت واپس جانا ہی پہتر ہے مگر بعدہ کرو کہ کل سرور آو گے اور ایک ہفتہ ہمارے ساتھ رہو گے اشرف نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا آنے کا بعدہ تو کر سکتا ہوں مگر تم جانتے ہو کہ میں پہلے ہی نواب صاحب کے یہاں مدو ہوں اس لیے ٹھیننے کے سسلے میں کسی پروگرام پر ہم اس وقت نہیں کل بات کریں گے میں نے اشرف سے ہاتھ ملایا اور اپنی کار میں آ بیٹھا سر تاج توکار کے چلتے ہی اشرف کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خادموں کے جلو میں حویلی میں تاخل ہو گئی مگر اس کا بولا ملازم پڑی دیر تک پھاٹک کے پاس کھڑا ہوا مجھے چاہتے دیکھتا رہا مگر میرا ارادہ ہرگز ہرگز واپس جانے کا نہیں تھا سر تاج کا ترس عمل مجھے شروعی سے مشکوک بنا چکا تھا اور اس وقت تو وہ بڑی پرسرار معلوم ہو رہی تھی میں نہیں سمجھتا تھا کہ تاریخ کے کسی دور میں کسی بھی شاہی یا نوابی خاندان میں ایسی روایات رہی ہوں جن کی اہمیت اتنی زیادہ ہو جتنی سر تاج نے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی اس کا بلکل تنہا ہونا اشرف کو بھی اس کے عزیزوں دوستوں سے الگ رکھنے کی کوشش کرنا شادی کی پہلی رات ایک ایسی حویلی میں گزاننے کے لیے لانا جس کا کم سے کم مجھے کوئی علم نہیں تھا اور پھر روایات کے لیے مقدس کا لفظ استعمال کرتے ہوئے انہیں اتنی اہمیت دینا کہ اصل شادی بھی ان کی ادم تعمیل سے خطرے میں پڑ سکتی ہو مجھے یہ سب کچھ بڑا عجیب اور غیر معمولی سا محسوس ہو رہا تھا میں نے دلی دل میں فیصلہ کر لیا کہ خاک کچھ ہو جائے میں ان مقدس رسومات کو ضرور دیکھوں گا جن کے لیے زرطاج میرے دوست کی محبت بھی ٹھکرا سکتی ہے دو فلانگ آگے جا کر میں نے کار ایک تاریخ قلی میں کھڑی کر دی خود مکانات کی آر لیتا ہوا حویلی کی جانب لوٹ گیا پھاٹک بند تھا مگر یہ بات میں پہلے ہی نوٹ کر چکا تھا کہ حویلی کے چاروں طرف کھیجی ہوئی چار دیواری جس میں فاٹک لگا ہوا تھا زیادہ پلند نہیں تھی اور فاٹک میں نکلی ہوئی موٹی موٹی کیلوں پر پیر رکھ کر اس کے اوپر چڑھا جا سکتا تھا چنانچہ مجھے دوسری جانب پہنچنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی خوش قسمتی سے کوئی ملازم آس پاس موجود نہیں تھا اور میں کسی کی نظروں میں آئے پغیر حویلی میں تاخل ہو گیا پارہ دری بالکل خالی نظر آ رہی تھی کئی رہداریوں میں گھوم پھیر کر میں نے مختلف کمروں میں آخرٹ لینے کی کوشش کی مگر کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی میں احران تھا کہ آخر وہ سب کہاں غائب ہو گئے تھے آہستہ آہستہ میں حویلی کے اکمی کمروں کی جانے پڑا ابھی رہتاری میں چلتے ہوئے میں تانچانب گھومنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میں نے ایک کمرے سے زرتاج اور اس کے پوڑے ملازم کو باہر نکلتے دیکھا وہ دونوں کسی طرف دیکھے بغیر چند قدم چل کر ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گئے میں نے چند لمحے کسی اور ملازم کے باہر آنے کے انتظار میں توقف کیا اور پھر تیزی سے لپک کر اس کمرے میں پہنچا جہاں سے وہ نکلے تھے کیوار نیم باتھا میں نے جھانکر دیکھا اشرف ایک نہایت پور تکلف کمرے میں مسیری پر آنکھیں بند کیے لیٹا سیکریٹ پی رہا تھا میں جلدی سے آگے بڑھا اور اس کمرے میں جھانکا جس میں زرتاج اور پوڑا ملازم گئے تھے میں نے دیکھا کہ کمرے کے بست میں پتھر کا بنا ہوا قدیم بزے کا ایک بہت پرانا آتشتان رکھا ہوا ہے اس کے سامنے تقریباً ڈیرھ فٹ اونچی اور پانچ فٹ لمبی پتھر کی بینچ پڑی ہے جس پر پتھر ہی کے بنے ہوئے تین پیالے نظر آ رہے تھے بڑا ملازم ایک طرف کھڑا تھا اور زرتاج علماری سے شیشے کی سرائی نمہ بوتل نکال کر بینچ کی طرف پڑھ رہی تھی بوتل میں گہرے سبز رنگ کی کوئی سیال سی چیز نسکے قریب بھری ہوئی تھی زرتاج نے وہ بوتل بھی بینچ پر رکھ دی جس سے مجھے خیال ہوا کہ وہ پیالے بھی غالباً علماری سے نکالے گئے ہیں اتنی دور سے میں یہ دیکھنے سے کاسر تھا کہ وہ خالی ہیں یا ان میں بھی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے بوتل رکھ کر زرتاج نے بڑے ملازم کی طرف دیکھا ملازم مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور آتشتان کے دوسری جانب بینچ کے بل مقابل جا کر رکھ گیا اس نے دونوں ہاتھ دعائی انداز میں سر سے اوپر پلند کیے اور میں نے اس کے ہونٹوں کو اس طرح ہلتے دیکھا جیسے وہ مہیموں میں کچھ خاص الفاظ ادا کر رہا ہو میں ابھی حیرت سے اس کی ان حرکات کا کوئی مطلب اخص کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک آتشتان میں شولے پھڑک اٹھے یہ شولے اتنے بلند تھے کہ انہوں نے کچھ دیر کے لیے بڑے ملازم کو اپنی سرخ چادر میں چھپا لیا مگر پھر آہستہ آہستہ ان کی اونچائی کم گھوتی گئی یہاں تک کہ وہ چند انچ سے زیادہ نہیں رہ گئے میں انہیں دیکھنے میں اتنا مہف تھا کہ دوسری طرف کھڑے ہوئے ملازم پر خور نہیں کر سکا لیکن جب آگ نے مزید کم ہونا بند کر دیا اور شولے مسلسل اسی بلندی کے ساتھ بھڑکتے رہے تو میں نے نگاہ اٹھائی اور حیرت سے میری آنکھیں پھیلتی چلی گئیں پھولے ملازم کی جگہ اب ایک انتہائی خوبصورت نوجوان شہانہ لباس پہنے کھڑا تھا میں نے اپنی آنکھیں ملی کہ کہیں مجھے نظری دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا کہ شاید ملازم کسی اور طرف موجود ہو اور اس خوبصورت نوجوان نے کمرے کے کسی اور دروازے سے نکل کر اس کی جگہ لے لی ہو مگر اسی کوئی بات نہیں تھی پھولا غائب تھا اور اس دروازے کے علاوہ جس کے باہر میں کھڑا ہوا تھا کوئی اور دروازہ بھی کمرے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا نوجوان کے آنکھیں بند تھیں ہاتھ سے سر سے اوپر اٹھے ہوئے تھے اور گلے میں ایک لمبی سی سیاہ موتیوں کی مالا پڑی چھول رہی تھی آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں ہاتھ نیچے کیے اور گھوم کر زرطاج کی طرف دیکھا جو کسی سہر زدہ معمول کی طرح ٹکٹکی باندھے اسے کھڑ رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ اگرچہ وہ جوان بہت حسین اور جازب نظر ہے مگر اس کی خوبصورتی میں ایک طرح کی کرختگی چھپی ہوئی تھی اس کے گھومتے ہی زرطاج دونوں ہاتھ پھیلا کر بے اختیار آگے پڑی اور نوجوان سے چمٹ گئی میں اس کی تیز سانسوں کی آواز کمرے کے باہر بھی پخو بھی سن رہا تھا احمق مت بنو زرطاج نوجوان نے اسے دھکا دے کر اپنے آپ سے دور کر دیا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ قربانی دیئے بغیر تم میرا قرب پرداشت نہیں کر سکتی ٹھیک کہتے ہو زرطاج نے ایک گہری سانس لے کر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا مگر یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا میں اس کھیل سے اکتا چکی ہوں کیوں؟ کیا تم یہ لا زوال حسن و شباب پا کر مطمئن نہیں ہو مگر میرے چذبات میں نے تم پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہے تم جس سے بھی چاہو اپنا دل بہلا سکتی ہو جان بوجھ کر انجان مت بنو یہ کھلونے اگر میرے کام آ سکتے تو مجھے تم سے اپنی روح کا سودا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زرطاج نے تلخ لیجے میں کہا آخر کب تک مجھے ہر سال محبت کا یہ جھوٹا ڈھونگ رچانا پڑے گا یہ بھی تمہیں کتنی ہی بار بتا چکا ہوں نوجوان نے اپنے کلے سے مالہ اتارتے ہوئے جواب دیا جب تک اس مالہ میں ایک ہزار موتی پھروئے نہیں جاتے تم یہ قربانیات دیتی ہی رہو گی ابھی تو اس میں دو سو سے کچھ اوپر ہی دانے آئے ہیں اور تم ابھی سے خبرائے جا رہی ہو بہرحال بیکار باتوں میں بخص آیا مت کرو یہ مالہ لو اور اپنے ایک رات کے دولہ کے پاس جاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری تلاش میں کیاں آ نکلے اور تمہاری باتیں سن لے میں انتہائی حیرت کے عالم میں ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا مگر کوئی ایک بات بھی میرے پلے نہیں پڑھ رہی تھی سر تاج نوجوان کے ہز سے مالہ لے کا دروازے کی طرف پڑی میں نے خبرہ کر ادھر ادھر دیکھا قریب ہی ایک کمرہ اور تھا میں نے اس کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا میں پھرتی سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا مگر اس طرح کے ایک باریک جھری میرے دیکھنے کے لیے پاکی رہے سر تاج مالہ گلے میں ڈالے کمرے سے باہر نکلی اور جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے اشرف کے کمرے میں چلی گئی میرا خیال تھا کہ اس کے پیچھے وہ نوجوان بھی شاید ایک مرتبہ پھر بھوڑے ملاسم کے روپ میں نمودار ہوگا مگر چند منٹ تک کوئی باہر نہیں نکلا تو میں نے دبے پاؤں اپنی پناہ گاہ سے نکل کر اس کے کمرے میں چھانکا آتشتان میں آگ بدستور دہک رہی تھی بینچ پر تین پیالے اور سرائی بھی موجود تھی مگر اس نوجوان کا کہیں پتہ نہیں تھا میں اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ اس حویلی میں کوئی شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں میرے دوست اشرف کی زندگی بھی خطرے میں پڑھ سکتی ہے مگر اس کی نویت کیا ہے زرتاج اصل میں کون ہے وہ نوجوان کون تھا وہ مالا کیسی تھی زرتاج کس جذبات کی تشنگی کا ذکر کر رہی تھی اس نے اپنی روح کے بدلے کس قسم کا سودا کیا ہے یہ ایسے سوالات تھے جن کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا میں رہداری میں کھڑا سوچی رہا تھا کہ اب کیا کروں اور کس طرح اشرف کو اس خطرے سے آگا کروں جس میں اپنی ہمہ قصے اس نے خود کو مبتلا کر لیا تھا کہ اچانک قدموں کی آہر سنائی تھی میں ایک مرتبہ پھر اس کی کمرے میں آ گیا میں دروازے کی چھری میں سے دیکھ رہا تھا کہ سرتاج اشرف کا ہاتھ پکڑے باہر آئی مالا اب اشرف کے گلے میں پڑی ہوئی تھی اور وہ یوں قدم اٹھا رہا تھا جیسے عالم خواب میں چل رہا ہو ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھنا میرے لیے کافی تھا میں نے سمجھ لیا کہ وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہیں یا تو سرتاج نے اس پر جادو کر دیا ہے یا پھر یہ مالا اسے اسی لیے پہنائی گئی ہے کہ وہ کوئی مزاہمت نہ کر سکے سرتاج اشرف کا ہاتھ پکڑے اسے آتش دان والے کمرے میں لے گئی ان دونوں کے اندر جاتے ہی میں جلدی سے باہر نکلا سرتاج نے دروازہ بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی ایک کیوال پورا کھلا ہوا تھا اور دوسرا نیم ہوا تھا میں دوسرے کیوال کی آر میں کھڑا ہو گیا سرتاج اور اشرف پتھر کی بینچ کے پاس آتش دان کی طرف موں کیے کھڑے ہوئے تھے تم اسے محبت کرتے ہو اشرف سرتاج نے پوچھا اتنی کہ آج تک کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو اپنی زندگی بھی قربان کر سکتا ہوں کیا اپنی روح بھی میرے حوالے کر سکتے ہو بڑی خوشی سے قسم کھاتے ہو ہاں میں قسم کھاتا ہوں تو پھر آؤ اس مقدس آگ کے سامنے جھک کر اپنے اس عہد کو دہراؤ کہ میں تمہارے جسم اور تمہاری روح کی مالک ہوں وہ دونوں آتشتان کے سامنے دو سانوں ہو کر پیٹھ گئے اشرف نے زرتاج کے کہہ ہوئے الفاظ دھو رائے زرتاج نے سرائی میں بھرا ہوا سبز رنگ کا سیال دو پیالوں میں انڈل لیا ایک پیالہ خود لیا اور دوسرا اشرف کو دیا اسے پی جاؤ یہ تمہیں مجھ سے قریب کر دے گا وہ بولی اشرف نے بلا تعمل پیالہ موں سے لگایا اور چند گھنٹوں میں اور چند گھوٹوں میں خالی کر دیا زرتاج نے اپنے اسے کا مشروع پیا اور پیالہ بینچ پر رکھتے ہوئے اپنے گریبان میں ہاتھ ٹالا پھر جو اس کا ہاتھ باہر نکلا تو اس میں خنجر دبا ہوا تھا مجھے ایک دم سے حساس ہوا کہ اب وہ اسے قتل کرنا چاہتی ہے اور میں نے چاہا کہ زرتاج کے ہاتھ سے خنجر چھین لوں پھر خواہ کچھ بھی ہو مگر میں نے قدم اٹھانے چاہے تو یوں لگا جیسے انہیں چمین نے پکڑ لیا ہو یا پھر خود میرے اندر حرکت کرنے کی طاقت نہ رہی ہو اپنا ہاتھ لاؤ اشرف میں تمہارے خون سے تمہارے اہد پر مہرے تصدیق سب کرنا چاہتی ہوں زرتاج کہہ رہی تھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے خنجر کی نوک سے اشرف کی دونوں کلائیوں کی شہرک کار دی اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر تیسرے پیالے پر اُلڑ دیا اور دوسری کلائی کی زخم پر خود اپنا موں ڈھک دیا میں دیکھ رہا تھا کہ میرا دوست موت کے موں میں جا رہا ہے ابھی سے اس کے سرخ و سفید چہرے کا رنگ زرت پڑھنے لگا تھا میں نے ایک مرتبہ پھر خود کو اس گیپیہ سے نکالنے کی کوشش کی مگر بے قاد میں اپنا ایک ہاتھ بھی ہلانے میں کامیاب نہ ہو سکا چند لمحوں کی بعد زرتاج نے اپنا موں اٹھایا تو اس کے ہونٹ خون سے سرخ ہو رہے تھے اس کے چہرے پر اتنی درندگی اور سفا کی جھلک رہی تھی کہ میری رنگٹے کھڑے ہو گئے اچانت اس نے اپنا ہاتھ اشرف کے سینے کی طرف بڑھایا خبرہ ہٹ اور خوف کے عالم میں مجھے کچھ اور نہیں سوجا تو میں نے آیتر کرسی کا بیٹ شروع کر دیا میری نظریں زرتاج کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھی اس نے اشرف کے سینے سے ہاتھ اٹھایا تو اس کی مٹھی بند تھی مجھے محسوس ہوا جیسے اس کی بند مٹھی میں کوئی شید تڑپ رہی ہے اس نے دوسرے ہاتھ سے اشرف کی گردن سے مالا اتال لی مالے میں دوری کا بڑا حصہ موتیوں سے خالی تھا زرتاج نے خالی دوری کو اپنی بند مٹھی میں پکڑ لیا اور پھر جو مٹھی کھولی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک اور سیاں موتی نظر آ رہا ہے اشرف پتھر کے کسی بیچان مجسمے کی طرح دوزانوں بیٹھا ہوا تھا اس کا سر ڈھلک کر اس کے سینے سے آن لگا تھا اس دوران میں میں پوری آیت کل کرسی پڑ چکا تھا آخری آیت کے آخری الفاظ مجھے نکلتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی بندشت سے آزاد ہو گیا ہوں میں نے قدموں کو جمبشتی اور یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ اب وہ آگے بڑھ سکتے تھے میں بلا سوچے سمجھے کمرے میں دوڑتا چلا گیا سرتاج نے میری طرف دیکھا ایک لمحے کے لئے اس کی آنکھوں میں ہیرہ توپک خوف کے ملے چلے تاثرات جھلکے مالا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی مگر دوسرے ہی لمحے اس نے بینٹ پر رکھا ہوا خنجار اٹھا لیا اور ہاتھ بلند کیے میری طرف لپ کی میں اب بھی آیتر کرسی پڑ رہا تھا اس کے خنجار کی ذت سے بچنے کے لئے میں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس کی ضرورت نہیں پڑی ابھی وہ میرے قریب بھی نہیں پہنچی تھی کہ اس طرح لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی جیسے کسی نے اسے پوری طاقت سے دھکا دے دیا ہو ساتھ ہی اس کے موں سے ایک خوفناک چیخ نکلی خنجر اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا اور وہ پلٹ کر بے تخشہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی میں اس کے پیچھے دوڑا وہ حیویلی کے اقویسے کی طرف بھاگ رہی تھی اچانت رہ داری ایک دیوار تک جا کر ختم ہو گئی میں سوچ رہا تھا کہ اب وہ بچگن نہیں جا سکتی لیکن اس نے ایک ابری ہوئی اینٹ کو دبایا اور دفتن دیوار میں خلا نمتار ہو گیا وہ تیزی سے اس کے اندر خوش گئی میں دس پندرہ قدم پیچھے تھا مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے پہنچنے تک وہ خفیہ دروازہ بننا ہو جائے لیکن سر تاج اجلت میں اسے کھلا ہی چھوڑ گئی تھی میں بھی دوسرے ہی لمحے بھاگتا ہوا اندر تاخل ہو چکا تھا آگے کچھ سیڑھیاں تھی میں گرتے گرتے پچا سمل کا سینہ تے کیا نیچے پہنچا تو ایک سرنگ نمات راستہ میرے سامنے موجود تھا کچھ فاصلے پر ایک لال ٹین ٹم ٹما رہی تھی نیم تاریخی میں حد تل امکان احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے میں آگے پڑا چاروں طرف سے بند ہونے کے باوجود ہوا میں کھٹن کا احساس نہیں تھا بلکہ ایک طرح کی تازگی اور نمی محسوس ہو رہی تھی کوئی سوگز بھاگنے کے بعد سرنگ ختم ہو گئی اور مجھے ایک دروازہ نظر آیا جو نشف کے قریب کھلا ہوا تھا میں جلدی سے باہر نکلا تو خود کو دریائے کابوری کے سامنے کھڑا پایا مجھ سے چند قدم آگے زرطاج کھڑی ہوئی تھی اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے دریائے میں کود گئی پھار پھار کر خطرف دیکھا مگر دریائے کی خمبار سطح پر تمبج کا کوئی نشان تک نظر نہیں آیا یہ یقین کر لینے کے بعد کہ زرطاج سچمت دریائے میں ٹوپ گئی ہے میں اسی سرنگ نمار راستے سے حویلی میں پاپس آیا آتشتان کے کمرے میں اشرف اسی طرح پتھر کا بودھ بنا ہوا تھا اور بینچ کے سامنے دو زانوں پیٹھا تھا مگر آتشتان کی آگ پچھ چکی تھی میں نے اشرف کو آواز دی اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھا میرے ہاتھ لگتے ہی بریت کے گھروندے کی طرح فرش پر پکھر گیا میں نے جھک کر اس کی نفس اور پھر دل کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کی مگر وہ مر چکا تھا گہری افسردگی کے ساتھ میں نے بینچ پر نظر ڈالی تینوں پیالے اور سرائی اسی طرح رکھے ہوئے تھے تیس ریپیالے میں اشرف کا جمع ہوا خون کناروں تک بھرا تھا فرش پر ایک جانب کالے موٹیوں کی مالہ پڑی تھی اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر زر تاج کا خنجر میں نے مالہ اٹھا کر دیکھی اور پہلی مرتبہ نوٹ کیا کہ اس میں پڑے ہوئے موٹی انسانی دل کی شکل کے ہیں ان کی جسامت مٹر کے ایک بڑے دانے کے برابر تھی میں سوچ رہا تھا کہ اشرف کی موت کے باوجود میرا پہلا فرض یہ ہے کہ میں شہزاد نگر جا کر وہاں کی پولس کو ان واقعات کی اطلاع دوں اگرچہ مجھے شک تھا کہ وہ لوگ میری اس تحسان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا اشرف کی لاش یہیں چھوڑ جاؤں یا اپنے ساتھ شہزاد نگر لے جاؤں شاید اس کے جسم میں خون داخل کرا کے اور دل کی مسنوعی حرکت جاری کر کے اسے زندگی کی طرف واپس لائے جا سکے لیکن شہزاد نگر جیسے چھوٹے شہر میں یہ طبی سہولتیں ملنا ممکن نہیں تھی پھر وقت اتنا گزر چکا تھا شہزاد نگر پہنچنے میں اور تاخیر ہوتی کہ اب کوئی علاج اور معالجہ اسے زندہ نہیں کر سکتا تھا اس کے علاوہ مجھے یاد آیا کہ پولس لاش کا مقام بارداز سے ہٹایا جانا پسند نہیں کرتی میں کمرے سے باہر نکل آیا اس وقت مجھے قطعی احساس نہیں تھا کہ مالا میرے ہاتھ میں تب ہی ہوئی ہے میں اپنی کار تک پہنچا دروازہ کھولنے کے لئے ہاتھ آگے بڑھایا تو مالا نظر آئی میں نہیں چاہتا تھا کہ پولس مجھ پر کوئی شہادت ادھر سے ادھر کرنے یا ناجائز طور پر اپنے قبضے میں رکھنے کا الزام آیت کرے چنانچہ میں مالا اسی کمرے میں ڈالنے کی قصے واپس حویلی کی طرف چلا ان پرسرار باقیات میں میرا ذہن اس درجہ کھویا ہوا تھا کہ کار کی جانب آتے ہوئے مجھے اپنے گرد و پیش کا کوئی احساس نہیں تھا اب جو میں نے کھوم کرنے کا اٹھائی تو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا وہ راستے وہ روشنیاں وہ آباز شہر سب کچھ چشمی زدن میں غائب ہو چکا تھا میں ایک کھلے میدان میں کھڑا تھا اور میرے عید کے اونچے نیچے ٹھیلوں کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی البتہ کچھ فاصلے پر ایک حویلی کے کھنڈرات ضرور نظر آ رہے تھے میں بھاگ کر ان کھنڈرات میں پہنچا اور بڑی دیر تک ادھر ہوتا تلاش کرتا رہا مگر آتشتان کا کمرہ کیا کمروں کے نشانات تک مادوم تھے مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ اشرف کی لاش کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا میں ان ٹک مگاتے قدموں سے بڑی مشکل سے کار تک آیا اور دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر لڑک گیا ان پیدر پر باقیات نے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں بیکار کر دی تھی ذہن کسی گہری دھن میں لپٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا میں نے آنکھیں بند کر لی اور تھوڑی دیر کے لیے بلکل خالی و ذہن و کل لیٹ گیا مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کتنی دیر تک اسی طرح اگلی سیٹ پر لیٹا رہا آخر جب طبیعت کچھ پرسکون ہوئی تو میں نے سوچنا شروع کیا میں اب پولیس کے پاس نہیں جا سکتا تھا اپنے بیان کے ثبوت میں میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی پولیس میں رپورٹ کرنے کا مطلب اپنا مزا کا اڑوانے یا اپنے ذہنی توازن کے بارے میں شکوک و شبات پیدا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا میں اٹھ کر پیٹ گیا سگریٹ نکالنے کے لیے جیم میں ہاتھ ڈالا تو چونک سا گیا میں سیاں موتیوں والی مالا کو تو بھولی گیا تھا پتہ نہیں اپنی کھوئی ہوئی کیفیت میں کس وقت اسے میں نے اپنی جیم میں رکھ لیا تھا اب جو سگریٹ کیس نکالا تو اس کے ساتھ مالا بھی چلی آئی اگر میرے مشاہدات کوئی نظری فریب یا خواب تھے تو یہ مالا میرے پاس کہاں سے آ سکتی تھی سر تاج کے گزشتہ طرز عمل کی روشنی میں میں نے ان واقعات پر غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور ان کی تہمیں کوئی پرسرار حقیقت پوشیدہ ہے مگر مسئلہ یہی تھی کہ میں سرے دست ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لوں میں نے مالا کوٹ کی اندرونی جیم میں رکھ لی سگریٹ سلگا کر کار اسٹارٹ کی اور مین روڈ پر واپس آتے ہوئے شہزاد نگر کی جانب کروانا ہو گیا میرا ارادت تو دو تین دن ٹھیننے کا تھا مگر نواب صاحب کی محبت اور شبکتہ میں اس رویے نے اور اسرارٹ نے ایک ہفتے سے پہلے رخصت ہونے کی اجازت نہیں دی ان کے حویلی بلا شبہ ایک قدیم طرز کی عمارت تھی مگر انہوں نے اس کے بڑے حصے میں جذویت تبدیلیاں کر کے اسے ایک کوٹھی کی شکل دیتی تھی حویلی میں نواب صاحب ان کی بیگم اور تین بچوں کے علاوہ ملازموں کی خاصی تعداد رہتی تھی بچوں میں نیلو فر سب سے بڑی تھی اس سے چھوٹا ایک لڑکا تھا آفتاب جو مقامی کالج میں سیکنڈ یئر کا طالب علم تھا اور اس سے چھوٹی بارہ تیرہ سال کی ایک اور لڑکی سریعہ تھی سب لوگ ایک ہی دن میں مجھ سے اتنے معنوس ہو گئے ان کا طرز زندگی اور حویلی کا ماحول جیسا کہ میرا اندازہ تھا نوابیت جاگیت تارانا قطعی ثابت نہیں ہوا وہ بالکل ہمارے گھر کی طرح ایک ایسا خاندان معلوم ہوتا تھا جس میں مشرقیت کے روح برقرار رکھتے ہوئے جتید طرز کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کی گئی تھی نیلو فر کی شکل و صورت کے بارے میں مجھے یہ بدکمانی تو کبھی نہ تھی کہ وہ کوئی بسورت لڑکی ہوگی لیکن آفتہ اور سریعہ کو دیکھنے کے بعد میں نے اس بارے میں بھی بڑی اچھی رائے قائم کی تھی اور جب تک حویلی میں رہا دل میں ایک دبا دبا سا اشتیاق محسوس کرتا رہا کہ کاش کبھی نیلو فر کی ایک ہلکی سی چھلک کی نظر آ جائیں بحیثیت مجموعی ان لوگوں کے درمیان ایک ہفتہ قیام کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس اہم معاملے میں بھی میرے والدین کا فیصلہ خدا نے چاہا تو بہتری ثابت ہوگا اس رات میں تقریباً ڈھائی بجے حویلی پہنچا تھا ظاہر تھا کہ میں نواب صاحب کو زرطاج اور عشب کے منتعلق کچھ نہیں بتا سکا تھا اس لئے میں نے رانی باک کے عذر ہی کو بڑا چڑھا کر پیش کر دیا البتہ دوسرے دن اور اس کے بعد ہر دن روزانہ صبح اخبار کے ایک ایک کولم کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا کہ شاید اس میں عشرف اسرطاج کے بارے میں کوئی خبر شایع ہوئی ہو مگر کوئی بڑی خبر نظر آنا تو در کنار کہیں ایک کالمی سرقی بھی دکھائی نہیں دی میں حیران تھا کہ اگر اس رات تاج نگر کی حویلی میں پیش آنے والے واقعات حقیقت تھے جس کا اب مجھے یقین ہو گیا تھا تو پھر جمشدہ بات میں عشرف کی اتنی معمولی حیثیت تو نہیں تھی کہ اس کی عوضہ تاج کی پرسرار گمشدگی کا کوئی ردعمل ہی ظاہر نہ ہو آخر کافی سوچنے پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ چونکہ وہ دونوں گھر سے ہنیمون بنانے نکلے تھے اس لیے ہفتے اشرے تک ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملنے پر کسی کو فکر اور پریشانی نہیں ہو سکتی مالا کو میں نے حفاظت سے اپنے سوٹ کیس میں رکھ لیا تھا تقریباً ہر رات کو سونے سے پہلے میں اسے نکال کر دیکھتا اور پھر بڑی دیر تک ان پرسرار واقعات کے متعلق سوچتا رہتا جن کے نتیجے میں وہ میرے قبضے میں آئی تھی اسے چھوتے ہوئے مجھے ایک عجیب سی بیچینی اور دل گرفتگی کا حساس ہوتا میں نے زر تاج کی مٹھی میں کوئی چیز پھڑ پڑاتے دیکھی تھی اور میرا خیال تھا کہ وہ اشرف کا دل تھا جسے زر تاج نے کسی پرسرار عمل کے ذریعے اس کے سینے سے نکال لیا اور پھر وہی دل ایک اور سیاں موتی بن کر اس مالا میں پیرو دیا گیا تھا میں سوچتا کہ اگر اس مالا کی تمام موتی کسی نہ کسی انسان کے دل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زر تاج اب تک دو سو تیرہ نوجوانوں کو قربان کر چکی ہے کیونکہ مالا میں دو سو تیرہ موتی تھے جب تک میں شہزاد نگر میں رہا دو تین مرتبہ سیر کے بہانے دریائے کابوری کے دوسرے کنارے پرانے شہزاد نگر کے کھندرات میں بھی گیا مگر وہاں مجھے اس رات کے واقعات کی کوئی اور شہادت نہ مل سکی حویلی کے کھندرات اپنی حیات اتنی زیادہ تبدیل کر چکے تھے کہ انہیں دیکھ کر یہ انتظہ بھی لگانا ناممکن تھا کہ یہ اسی حویلی کے کھندرات ہو سکتے ہیں یا نہیں جسے میں نے اس رات دیکھا تھا مختلف لوگوں سے پوچھنے پر اس بات کی بھی تصدیق نہ ہو سکی کہ یہاں کبھی تاج نگر کا کوئی شہر آباد تھا لیکن اس کے باوجود مجھے یقین تھا کہ میں نے جس آباد بستی کو دیکھا تھا وہ اسی مقام پر تھی ایک دن باتوں باتوں میں میں نے نواب صاحب سے بھی تاج نگر کے بارے میں چونکے ضرور لیکن اس بات سے انہوں نے بھی انکار کیا کہ دریائے کابوری کے اس کنارے پر کبھی اسلام کی کوئی بستی موجود تھی ایک ہفتے بعد میں دھامپور پاپس آ گیا امی اور ابباجان کو اپنے تاثرہ سے آگا کیا اور ان کے اسرار کے باوجود رخصت ختم ہونے سے دو دن پہلے ہی جمشیدہ بات چل دیا جہاں تک شادی کا سوال تھا میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے مگر اتنی محلت ضرور چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں اپنے طور پر کچھ انتظامات کر سکوں مجھے ابباجان کی مالی حیثیت کا علم تھا ہم لوگ زیادہ مالدار تو کبھی بھی نہیں رہے تھے پھر بھی جو تھوڑا بہت بینک بیلنس اور جائدات تھی وہ میرے انگلینڈ چانے اور وہاں کے تعلیمی اخراجات کے سلسلے میں ختم ہو چکی تھی اور ابباجان کے پاس ایک رہائشی مکان اور پنشن کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا ان حالات میں میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری شادی کے سلسلے میں مزید زیرے پار ہوں میری خواہش تھی کہ میں اپنی تنخواہ سے اتنی رقم پسنداز کر لوں جو گھر کی درستگی کچھ فرنیچر اور سامانے عرائش کی خرید اور پھر شادی کے اخراجات کے لیے کافی ہو سکے امی تو بزد تھی کہ خواہ کچھ بھی کرنا پڑے لیکن وہ بہو بیگم کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی مگر ابباجان صورتحال کو سمجھ رہے تھے انہوں نے امی کو بھی قائل کر لیا کہ اگر نواب کی بیٹی لانا چاہتی ہو تو لڑکے کو اس کے شایانے شان انتظام کرنے دو جمشیدہ بات پہنچتے ہی میں سیدھا اشرف کے گھر گیا میراندہ زتھا کہ اشرف خواہ کتنی ہی طویل مدت تک ہنیمون بنانے کا پروگرام بنا کر گھر سے کیوں نہ چلا ہو لیکن اس کی باردہ اور دوسرے عزیز یقیناً اب تک اس کی جانب سے کوئی اطلاع نہ ملنے پر بے حد پریشان اور فکر مند ہوں گے لیکن مجھے تاجب ہوا جب میں نے اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بڑے اتبانان سے گھر کے سامنے لان میں بیڈ منٹن کھیلتے دیکھا مان مجھے خیال آیا کہ خود اشرف کے بقول اس کی والدہ اس شادی کے حق میں نہیں تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی مخالفت اتنی زیادہ پڑ گئی ہو کہ اشرف نے شادی کا انتسام اپنے گھر کے بجائے زرطاج کے گھر کیا ہو پھر مجھے یہ بھی یاد آیا کہ اگر اشرف جمشد آباد سے کار کے ذریعے روانہ ہوا تھا تو اسے پرانے شہزاد نگر تک پہنچنے کے لیے کم سے کم آٹھ گھنٹے کا وقت ترکار تھا دوسرے لفظوں میں اسے سے پہل تین چار بجے کے قریب روانہ ہونا پڑا ہوگا اور اپنے گھر سے شادی ہونے کی صورت میں وہ نو دس بجے سے پہلے چل نہیں سکتا تھا ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس کے گھر والوں کو اس کی گمشدگی سے متعلق کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی تھی بہرحال میں نے آگے بڑھ کر اس کے چھوٹے بھائی اکرم کو آواز دی وہ اپنا کھیل چھوڑ کر ریکٹ ہاتھ میں لیے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا ارے منصور بھائی آپ وہ ہاں پتے ہوئے بولا بھائی جان سے ملنے آئے ہوں گے مگر وہ تو اسی وقت ایک کار گیٹ کے اندر تاخل ہوئی اکرم نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا لیجیے وہ آگئے اس نے کہا میں ایک ساتھ پلٹا اور میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی میرے سامنے اشرف کار سے مسکراتا ہوا اتر رہا تھا وہی اشرف جس کی لاش میں تاج نگر کی حویلی میں تیک چکا تھا میں اتنا حیرت زدہ تھا کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکا خود اشرف کو ہی میرے پاس آنا پڑا آپ تو اس طرح مجھے گھور رہے ہیں جیسے میں کوئی انسان نہیں بھوت ہوں اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا آپ شہزاد نگر سے کب واپس آئے آت دوپیر میں نے خود کو سمالتے ہوئے جواب دیا اسے مجسم اپنے سامنے دیکھنے اور چھونے کے باوجود مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ سچ مجھ اشرف ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اگر یہ حقیقت ہے تو وہ پھر کیا تھا جو میں نے حویلی میں دیکھا تھا آئیے اندر چل کر باتیں کریں اشرف نے میرا ہاتھ کھیجتے ہوئے کہا وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا کوٹ اتار کر کپڑوں کی علماری میں لٹکایا اور پھر ایک دوسری علماری سے بسکی سوڈے کی بوتلیں اور دو گلاس نکال کر سوفے پر میرے قریب آ بیٹھا بوتلیں اور گلاس اس نے سامنے پڑی ہوئی چھوٹی میز پر رکھ دی ہے میں تاجب سے اس کی ان حرکات کو دیکھ رہا تھا مجھے برکل معلوم نہیں تھا کہ اس نے چراب پینا شروع کر دی ہے آپ سوڈا ملانا پسند کرتے ہیں یا نہیں اس نے بوتل اٹھاتے ہوئے پوچھا میں شراب نہیں پیتا میں نے سنجیدگی سے چواب دیا اور مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا ہے کہ تم نے پینا شروع کر دی ہے حیرت ہے آپ ڈیپٹی کمیشنر ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں اشرف نے سوڈا ملی ہوئی بسکی کا گلاس تیار کرتے ہوئے کہا کیوں کیا شراب نوشی بھی ڈیپٹی کمیشنری کے فرائز میں شامل ہے کم سے کم آج کل کی سوسائٹی میں تو ایسا ہی سمجھے جاتا ہے اشرف نے کہا بہرحال چھوڑیے اس سکر کو یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کا کیا رہا کب تک ہو رہی ہے بات چیز تقریباً تیو ہو چکی ہے مگر شادی اگلے سال ہوگی کیوں متعید وجوہات ہیں پھر کبھی بتاؤں گا تم کب اچھا یہ تو بتا دیجئے اشرف نے بات کار دی کہ کہاں ہاتھ مارا ہے میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا میرا خیال ہے کہ میں تمہیں بتا تو چکا ہوں میں آہستہ سے بولا اور پھر اس کی طرف اور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تم اپنے ہنیمون سے کب باپیس آئے ہنیمون سے اشرف نے تاجب سے دور آیا مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر مسکرہت پھیلتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ زور سے کیکہ ہمار کر ہسنے لگا میں اس کی صورت دیکھ رہا تھا یہ لطیس پا بھی خوب رہا وہ ہستے ہوئے بولا مگر ظاہر ہے آپ کو کیا معلوم ہو سکتا تھا آپ تو دھامپور گئے ہوئے تھے کیا مطلب میں نے تیزی سے پوچھا بھائی صاحب میری شادی نہیں ہو سکی اشرف نے جواب دیا میں نے اپنی امی جان کو منانے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے صاحب کہتیا کہ اگر تُو نے زرطاز سے شادی کی تو تمام عمر تیرہ مونہ دیکھوں گی میں نے سوچا کہ بیویاں تو بہت مل جائیں گی مگر میں اپنی ماں کو کہاں سے لاؤں گا چنانچہ میں نے شادی نہیں کی لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے بے اختیار میرے موز سے نکل گیا تم دونوں مجھے ہفتے کے دن شہزاد نگر کے راستے میں ملے تھے اور خود تم نے بتایا تھا کہ زرطاز سے شادی کرنے کے بعد ہنیمون منانے جا رہے ہو تم دونوں سے کیا مراد ہے تم اور زرطاز زرطاز ملی ہوگی اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا وہ اسی دن سے غائب ہے نہیں اس کے ساتھ تم بھی تھے آپ کو دھوکہ ہوا ہے منصور بھائی اشرف نے کہا میرا خیال ہے کہ زرطاز نے میرے انکار سے مشتہل ہو کر کسی اور سے شادی کر لی ہے وہ دونوں آپ کو ملے ہوں گے مگر کیونکہ آپ کے ذہن میں زرطاز کے ساتھ میرا نام پابستہ تھا اس لیے اس کے ساتھی پر آپ کو میرا شبہ ہوا اگر میں انہیں صرف گزرتے ہوئے دیکھتا تو ایک حد تک تمہاری بات مانی چاہ سکتی تھی میں نے کہا لیکن میں نے تم سے بات کی تھی اور کافی دیت تک تمہارے ساتھ رہا تھا پھر تو ضرور آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اشرف نے جواب دیا آپ کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ میں ایک دن کے لیے بھی چمشیدہ بات سے پاہر نہیں گیا اور نہیں زرطاز سے میری شادی ہوئی ہے اب میں اس کی بات کا کیا جواب دیتا خود اشرف کا زندہ ہونا ہی میری سمجھ سے پاہر تھا ایک مطبع پھر میرے دل میں یہ شبہ پیدا ہونے لگا کہ آیا واقعی وہ سب کچھ خوابی تو نہیں تھا مگر وہ خواب تھا تو اس مالا کی میرے پاس موجود کی کا کیا جواز تھا میرا ذہن پوری طرح علج گیا تھا اس گفتگو کے بعد میں نے اشرف کو یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میں تاجنگر کی حویلی میں اس کی لاش دیکھ چکا ہوں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا ادھر ادھر کی دو چار باتوں کے بعد میں اسے رخصت ہو کر واپس گھر چلا آیا دن گزرتے گئے اور اس درمیان میں میں نے بڑی شدت سے یہ بات محسوس کی کہ اشرف وہ اب وہ پہلے جیسا اشرف نہیں معلوم ہوتا وہ ایک دم پدل گیا تھا شراب پیتے تو میں اسے اپنے آنکھوں سے دیکھی چکا تھا جلدی اس کی رنگین بیزار جی کی کچھ اور داستانیں بھی میرے کانوں تک پہنچنے لگیں جب میں نیا نیا جم شہدہ بعد آیا تھا تو مجھے دوسرے لوگوں نے بھی بتایا تھا اور خدا شرف نے بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ اس نے اپنی موجودہ پوزیشن محنت اور ایمانداری سے کام کر کے حانسل کی تھی لیکن اب جو اطلاعات مجھے اس کے بارے میں مل رہی تھی وہ اس سے بلکل مختلف بلکہ متعصاد تھی وہ نہ صرف سٹا کھیلنے لگا تھا بلکہ بلکہ مارکٹنگ اسمگلنگ اور شہر کے گنڈوں اور بدماشوں کی سرپرستی کے سلسلے میں بھی اس کا نام میرے سامنے لیا جانے لگا میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے بھی لڑ بیٹھا اور اس کے بعد ملنا جلنا قطعی طرف کر دیا سیویل انتظامیاں اور پولیس کے لوگ جانتے تھے کہ وہ میرا دوست تھے اس لیے دبی زبان سے شکایت کرنے کے علاوہ کسی نے اس کے خلاف تحقیقات کرنے کی ہمت نہیں کی مگر جب اس کی چیرہ دستیاں حصف زیادہ پڑ گئیں اور شہر میں ہونے والے حد بڑے جرم کے سلسلے میں اس کا نام لیا جانے لگا تو میں نے خود ایس پی صاحب کو حکم دے دیا کہ اگر آپ کو کسی بھی سلسلے میں اشرف کے خلاف کوئی ثبوت ملتا ہے تو اس کا خیال نہ کریں کہ وہ میرا دوست تھے اور قانون کے مطابق کاروائی کریں اتنی مدت میں کافی غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ وہ اشرف ہرگز نہیں ہے جسے میں چانتا تھا اور جو میرا دوست تھا وہ اشرف اس رات تاج نگر کے حویلی میں شیطان کی قبران کا پر قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش اسی لیے غائب ہوئی تھی کہ ابلیس کی کوئی ذریعت اس کی جگہ لے سکیں انہی دنوں ایک غریب اسکول ماسٹر کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا اور تین بار دن بعد اس کی لاش شہر کے باہر کھیتوں میں اس حال میں پڑی ہوئی پائی گئی کہ ایک نظر ڈالتی معلوم ہو جاتا تھا کہ ہاں اس پرستوں نے پڑی درندگی کے ساتھ بیابرو کرنے کے بعد اس کا گلہ کھونٹ دیا ہے اغوا کے سلسلے میں جس کنڈے پر شبہ کیا جا رہا تھا وہ اشرف کا خاص آدمی تھا مجھے اس انسانیہ سوز واقعے پر تیش آ گیا اور میں نے اشرف کے خلاف تحقیقات کی ہدایت چاری کر دی مگر تحقیقات شروع ہوتے ہی یہ بات ظاہر ہونے لگی کہ کوئی ایک فرد بھی اشرف کے خلاف زبان کو کھولنے پر تیار نہیں ہے پولیس کے پاس غیر مصدقہ اطلاعات کے علاوہ کوئی ٹھوز ثبوت نہیں تھا ایک طرف تو یہ حالات تھے اور دوسری طرف میرا گھر بھی کچھ عجیب و غریب سرکرمیوں کی آماج کا بنا ہوا تھا مجھے حکومت کی جانب سے رہاش کے لیے کوٹھی ملی ہوئی تھی جس میں ایک پوری ملازمہ اور ایک ملازم لڑکا ساتھ رہتا تھا ملازمہ کھانے پکانے کی ذمہ دار تھی اور لڑکا کوٹھی کی صفائی سترائی اور باہر کے متفارق کام کیا کرتا تھا میں صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بیٹروم اور نیچی کمرے کو مقفل کر جاتا تھا لیکن اس کے باوجود میری شام کو کئی مرتبہ گھر آنے کے بعد محسوس کیا کہ جیسے میرے کمرے اور بیٹروم کو چھیڑا گیا ہے میں نے ملازمہ اور لڑکے سے اس بارے میں باز پورس کی مگر وہ قسم کھاتے تھے کہ میری عدم موجودگی میں انہوں نے کبھی میرے کسی کمرے میں قدم نہیں رکھا ایک دن مجھے صوبی کسی ضروری کام سے پاہت جانا پڑا میں اتنی اجلت میں تھا کہ ناشتے کے بعد ملازمہ کے برطن لے جانے کا بھی انتظار نہیں کیا اور کمرہ بند کر کے چلا گیا واپس لوٹا تو مجھے یہ دیکھا حیرت ہوئی کہ برطن کمرے میں موجود نہیں ہیں ابھی میں ہی سوچی رہا تھا کہ کہیں میری یاد تاشتو کلتی پر نہیں ہے ملازمہ برطن لے جا چکی ہو اور مجھے یہی خیال ہو رہا ہو کہ وہ ابھی نہیں لے گئی ہے اچانک ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی میں نے اس کی طرف دیکھا وہ کسی حد تک گھبرائی ہوئی اور خوف صدہ نظر آ رہی تھی رہیم انبوہ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تم یہاں سے چائے کی جھوٹے برطن اٹھا کر لے گئی ہو ہاں سرکار لے گئی ہو ملازمہ نے جواب دیا میری موجودگی میں یا میری جانے کے بعد میرا دوسرا سوال تھا آپ کے جانے کے بعد مگر کیسے کمرے کا دروازہ تمہیں بند کر گیا تھا میں نے کہا رہیم انبوہ نے چونک کر میری طرف دیکھا مجھے تو کھلا ہوا ملا تھا سرکار اس نے بتایا تاجب ہے تم کہتی ہو کہ کھلا ہوا تھا حالانکہ میں نے ابھی دفتر سے واپس آ کر دیکھا تو مکفل تھا میں نے علچتے ہوئے کہا بیسے تم اس وقت میرے پاس کیوں آئیں تھی سر چھکا کر رہیم انبوہ بولی میرا حساب کر دیں سرکار میں جانا چاہتی ہوں یہ کیا کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہوں اس گھر میں پتہ نہیں کون گھسا ہوا ہے اب میں یہاں نہیں رہ سکتی میں نے سگریٹ سلگا کر سوفے پر بیٹھ گیا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا میں نے ایک کش لیتے ہوئے کہا کون گھسا ہوا ہے اس گھر میں خدا ہی بہتر جانتا ہے سرکار رہیم انبوہ نے چواب دیا آپ کہتے ہیں کہ تالہ ڈال کر گئے تھے مگر مجھے دروازہ کھلا ملا آپ کے دفتر جانے کے بعد میں چائے کے ورطن اٹھانے آئی تھی کمرے میں قدم رکھا تو یوں لگا جیسے یہاں کوئی موجود ہے میں نے اسے اپنا بہم سمجھا اور میں اسے ٹرے اٹھا کر واپس جانے لگی لیکن ابھی ایک ہی قدم چلی تھی کہ نظریں آپ کی لکھنے والی ٹیبل کی طرف اٹھ گئیں اس کی نچلی دراز آپ سے آپ باہر کی طرف کھل لئی تھی چائے کی ٹرے میرے حد سے چھوٹے چھوٹے بچی میں نے خبرا کر کلمہ پڑا تو دراز ایک چھٹکے سے بند ہو گئی اور ہوا کا ایک جھوکہ سا میرے قریب سے گزرتا ہوا کھڑکی تک گیا کھڑکی آپ سے آپ کھلی اور پھر بند ہو گئی میں ڈر کر ایسی بھاگی کہ پھر پلٹ کر نہیں دیکھا میں حیرت سے رہیمن بوا کی طرف دیکھ رہا تھا تو میں بہم ہوا ہوگا میں نے اسے تسلی دینا چاہی لیکن اس نے میری بات کار دی نہیں سرکات آپ بھی کئی مطبع کہہ چکے ہیں کہ کوئی آپ بھی چیزوں کو اُلٹ پُلٹ کرتا رہتا ہے میں تو کہتی ہوں کہ آپ بھی یہ گھر چھوڑ دیں یہاں ضرور کسی جن بھوت نے بسیرہ کر لیا ہے جن بھوت کے الفاظ سنتے ہی میری ذہن کو ایک چھٹکا سا لگا خیالات کی رو ایک دم تاج نگر کی حویلی کے اور اسرار باقیات کی طرف منتقل ہو گئی میں نے رہیمن بوا کو تو دم دلاسہ دے کر ٹالا اور اس کے جاتے ہی علماری کھولی جس کے ایک خفیہ خانے میں سیاہ موتیوں کی مالہ رکھی ہوئی تھی دھامپور سے باپس آنے کی بعد میں نے اسے ایک دن بھی نکال کر نہیں دیکھا تھا مالہ خانے میں موجود تھی میں نے اسے اٹھا کر دیکھا میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرے کمروں کی تلاشی لینے والی ذرتاج یا وہ پرسرار نوجوان تھا اور اگر اسے یہ قدرت آنسل ہے کہ وہ نصروں سے اوجل ہو کر بھی کسی جگہ آ جا سکیں تو پھر اسے یہ کیوں نہ معلوم ہو سکا کہ علماری میں اس علماری میں مالہ رکھی ہوئی ہے کیوں وہ اتنے دن سے اس کی تلاش میں بھٹک رہی ہے کیوں اس نے علماری کھول کر مالہ نہیں نکال لی اس کا جواب بھی مجھے فورا نہیں مل گیا علماری کے سب سے اوپری خانے میں جزتان میں لپٹا ہوا قرآن مجید رکھا تھا جسے میں روزانہ صبح تلاوت کرنے کے بعد احتیاط سے وہیں رکھ دیا کرتا تھا میں آیت القرصی کے برد کا اثر دیکھ چکا تھا میں نے سوچا ضرور یہی بات ہوگی قرآن مجید کی وجہ سے ذتات کا شیطانی علم اس علماری کا آہتہ کرنے سے قاسد تھا نہ صرف یہ کہ وہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی بلکہ اس کے اندر رکھی ہوئی چیزوں سے بھی لا علم تھی مالہ ابھی تک میرے ہاتھوں میں ہی تھی اور میں اسے واپس خانے میں رکھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے قریب کسی وجود کا حساس ہوا تیزی سے گھوم کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا میں کمرے میں اکیلا کھڑا ہوا تھا میں نے جلدی سے مالہ اسی خانے میں رکھ دی اور علماری کو مکفل کر دیا اس بات کو دو تین دن ہی گزرے تھے کہ میں ایک روز خلاف معمول دوپیر ہی کو دفتر سے کوٹھی باپس آ گیا گیراج اکوی حصے میں بنا ہوا تھا گیراج میں کار کھڑی کرنے کے بعد بجائے اس کے کے میں کھوم کر بیرونی دروازے سے اندر جاتا پچھلے دروازے سے اپنے کمرے میں پہنچا تو رہی منبوہ علماری کھولے کھڑی تھی اس علماری میں میرے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھی تھی مجھے بڑا تاجب ہوا کہ آخر وہ کیا تلاش کر رہی ہے اور یہ کہ اس نے علماری کیسے کھولی کیا دیکھ رہی ہو رہی منبوہ میں نے پوچھا وہ بغیر کسی پریشانی کے میری طرف کھومی اچھا ہوا سرکار کیا آپ خود ہی آگئے مجھے نہیں مل رہا ہے وہ خانہ جہاں مالا رکھی ہے آپ خود ہی نکال کر دے دیں کیسی مالا میں چونک پڑا تم سے کس نے مالا نکالنے کو کہا ہے سرکار وہ ڈرائنگ روم میں آپ کے دوست آئے بیٹھے ہیں نا ان کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہے رہی منبوہ نے جواب دیا کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی نے آپ کو کوئی مالا ٹھیک کرانے کے لیے دی تھی کون دوست اشرف جی ہاں مگر تم نے علماری کیسے کھولی سرکار پاپ سے چابی لے کر آئے تھے نا مجھ سے جی وہ تو یہی بتا رہے تھے کہ وہ لوگ پہلے آپ کے دفتر میں گئے تھے آپ نے ان سے کہا کہ مالا گھر پر علماری میں رکھی ہوئی ہیں اور ساتھی علماری کی چابی بھی دے دی کہ مجھے دے کر مالا نکل والے ہیں کہاں ہے وہ چابی میں نے تیزی سے پوچھا رہی منبوہ نے جلدی سے علماری کا کفل والا پڑ دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں میں نے تالے ہی میں لگی چھوڑ دی تھی وہ مہی موں میں پھل پھل آئی اشرف اور وہ لڑکی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں میں نے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا جی ہاں اچھا تو تم علماری بند کر دو اور اس کمرے میں ٹھہرو میں نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا مگر ڈرائنگ روم بالکل خالی تھا نہ اشرف کا پتا تھا نہ زرتاج کا مجھے یقین تھا کہ وہ لڑکی زرتاج ہی ہوگی کوٹی سے باہر جا کر دیکھا وہ دونوں غائب ہو چکے تھے اس واقعی کے بعد میں مالا کی حفاظت کے سلسلے میں اور زیادہ محتاط ہو گیا رہی منبوہ اور اس لڑکے کو سختی کے ساتھ ہدایت کرتی کہ میرے پیچھے خواہ کوئی آئے اور مالا یا کوئی اور چیز فرماری سے نکالنے کے لئے کہے تو وہ ہرگز اس کی بات نہ مانے اور فوراں مجھے دفتر فون کر دیں کئی دن تک مجھے ان دونوں کی جانب سے کسی اور کوشش کا انتظار رہا لیکن کوئی غیر معمولی بات پیش نہیں آئی کمروں کی چیزوں کی اولٹ اولٹ بھی ختم ہو چکی تھی رہی منبوہ کو بھی پھر کبھی کوئی انوکھا تجربہ نہیں ہوا اور وہ کچھ مطمئن سی ہو گئی کہ اس کے بعد پھر اس نے کبھی ملازمت چھوڑنے کا ذکر نہیں کیا اس بات سے مجھے انتظہ ہوا کہ اب زرطاج کو مالا کی جگہ معلوم ہو چکی ہے اور وہ اس کی تلاش میں سر کرتاں رہنے کی بجائے کسی کو واسطہ بنا کر مالا حاصل کرنا چاہتی ہے ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میں نے ایک رات کو بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا کہ میں اپنے بیڈ روم میں بستر پر لیٹا ہوا ہوں اچانک کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک بہت نورانی صورت کو سرگ اندر داخل ہوتے ہیں میں انہیں دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ خدا کے مقرب بندے اپنا نام ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے مگر یہ کہ وہ دنیا سے شیطان اور اس کی ذریعت کو ختم کرنے کی مہم میں مصروف ہیں انہیں اپنے ان سے معلوم ہوا ہے کہ زرطاج نامی ایک عورت ابلی سے مہاہدہ کر کے خلق خدا کو پہکا رہی ہے یہ عورت ہر سال دنیا کی کسی بھی حصے سے ایک نوجوان کو اپنے حسنوں شباب کے جال میں پھانس کر اس کی روح شیطان کے حوالے کر دیتی ہے اور پھر وہ نوجوان جب تک زندہ رہتا ہے بزاعت خود شیطان کا ایک ایجنٹ بن کر برائیوں کے فروغ میں مدد دیتا ہے حضرک نے مزید بتایا کہ زرطاج کے پاس ایک مالہ تھی جسے وہ اس نوجوان کے گلے میں ڈھال کر اسے شیطان کا غلام بناتی تھی اور یہ کہ انہیں اپنے علم سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اتفاق سے وہ مالہ میرے خاتھ لگ گئی ہے انہوں نے کہا کہ تم اس مالہ کی خاطرخواہ حفاظت نہیں کر سکتے پھر یہ کہ اگر تمہیں کوئی حاصل پیش آجائے تو زرطاج کسی بھی ہیلے بہانے سے مالہ دوبارہ حاصل کر لے گی اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس مالہ کو مجھے دے دو میں اس پر آمادگی کا اظہار کرتا ہوں اور بزرگ کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چاہتا ہوں تاکہ علماری سے مالہ نکال کر انہیں دے دوں بزرگ میرے پیچھے کھڑے تھے میں علماری کھول رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ اس کے شیشے پر پڑتی ہے اور ایک لمحے کے لئے مجھے یوں نظر آتا ہے کہ جیسے میرے پیچھے وہ بزرگ نہیں بلکہ سرطاج کا ساتھی نوجوان کھڑا ہو میں تیزی سے گھوم کر دیکھتا ہوں تو حسب سابق بزرگ ہی کو کھڑا پاتا ہوں مگر میری ذہن میں ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور میں بزرگ سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے برک زیدہ بندے ہیں چابی لیجے اور خود ہی علماری کو کھول کر اس کے خانے سے مالا نکال لیجے یہ سنتے ہی بزرگ کے جہرے پر غصہ چھا جاتا ہے وہ کڑک کر کہتے ہیں کہ کیا تو نے ہمیں اپنا غلام سمجھ رکھا ہے ہم مالا نہیں نکالیں گے تو خود نکال کر دے مگر میں آڑ جاتا ہوں کہ نہیں اب تو آپ ہی نکالیں گے بزرگ آگ برساتی ہوئی نظروں سے مجھے کھورتے ہیں کہتے ہیں کہ اس گستاخی کا نتیجہ تیرے حق میں اچھا نہیں ہوگا اور پھر غائب ہو جاتے ہیں میں اپنے بیٹ روم میں واپس جا رہا ہوتا ہوں کہ کسی چیز سے ٹھوکا لگ کر میری آنکھ کھل جاتی ہے آنکھ کھلی تو میں نے خود کو رہداری میں کھڑا پایا خواب کے تمام واقعات میرے ذہن میں تازہ تھے اور میرے لیے یہ سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا کہ زرطاج اب اپنی دوسری کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد خود مجھے تنویمی کیفیت میں مقتلا کر کے میرے ذریعے سے مالا واپس لینا چاہتی ہے اس کا ثبوت بھی دوسری رات کو مل گیا جب میں نے ایک دوسرا خواب دیکھا فرق صرف اتنا تھا کہ اس مرتبہ زرطاج خود آئی اور بغیر کسی لاگ لپٹ کے اس نے بعض الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر میں نے اسے مالا نہیں دی تو وہ میری زندگی کو جہنم بنا دے گی اسی کے ساتھ اس نے مجھے لالج بھی دیا اگر میں اسے مالا دے دوں تو وہ میرے قطبوں میں سرو جواہر کے امبال لگا دے گی اس کے بعد وہ مجھے غور کرنے کی محلہ دے کر چلی گئی کہ کل اسی وقت پھر آئے گی اور اگر مجھے اپنی اور اپنے عزیزوں کی سلامتی عزیز ہے تو مالا علماری سے نکال کر اسے دینے کے لیے تیار رکھوں میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر وہ اسی طرح رات کو میرے کمرے میں داخل ہو کر مجھے ہپنیٹائز کرتی رہی تو ہوشیار اور محتاط رہنے کے باوجود یہ این ممکن تھا کہ میں اس حد تک اس کے اثر میں آ جاؤں کہ بے خبری کے عالم میں مالا اس کے حوالے کرتوں عالم بیداری میں تو میں اس کے شیطانی علم سے خود کو محفوظ رکھ سکتا تھا مگر سوتے میں میرے لئے یہ موقع نہیں تھا اسے بچنے کی ایک صورت تھی اور وہ یہ کہ میں کسی طرح اپنے بیٹھوں میں اسے داخل ہونے سے روک دوں چنانچہ دوسرے دن میں نے یہ کیا چار پانچ کاغذوں پر آیت کرسی آوز اور لاخول لکھ کر کمرے کے تمام دروازوں اور کھڑکیوں پر چسپا کر دیا خدا کا شکر کہ یہ ترقیب کارگر ثابت ہوئی اور اس دن کے بعد مجھے کسی اور خواب نے پریشان نہیں کیا کئی ہفتے گزر گئے اور کوئی غیر معمولی باقیہ پیش نہیں آیا میں کچھ مطمئن سا ہو گیا کہ شاید اب زرطاج نے مایوس ہو کر میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے دوسری طرف اشرف کے خلاف پریش کی تحقیقات بھی جاری تھی مگر تمام دور دھوپ کے باوجود کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا جس بدماش نے لڑکی کو اقوا کیا تھا سلطانی گواب بنائی جانے کے لالچ کے باوجود اس نے اشرف کے بارے میں ایک لفظ مو سے نہیں نکالا اور یہی کہتا رہا کہ اس نے خود لڑکی کو اقوا کیا تھا اور وہ خود ہی اس کی موت کا ذمہ دار بھی ہے مجبوراً اسی پر مقدمت چلایا گیا اور عدالت نے اسے عمر کے بامشقت کی سزا سنا دی بظاہر معاملہ ختم ہو گیا لیکن میں نے سی آئی ڈی کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ مسلسل اشرف کی نقل حرکت پر نگا رکھے اور کسی بھی طرح کوئی ایسا ثبوت حاصل کرے جسے عدالت میں پیش کر کے اسے سزا دلائی جا سکے خالبا نتوار کی رات تھی میں ایک نیم سرکاری تقریب میں شرکت کے بعد ساڑھے بارہ وجہ کے قریب کوٹھی باپس پہنچا رہیمن بوہا اور لڑکے سے کہ گیا تھا کہ وہ میرے آنے کا انتظار نہ کریں اور بیرونی دروازہ مکفل کر کے سو جائیں ان دونوں کو میں نے کوٹھی کے اتویسے میں ایک کمرہ دے دیا تھا بیرونی دروازے میں حضمی کوفل لگا ہوا تھا اس لیے اسے اندر کیا باہر دونوں جانب سے بند کیا یا کھولا جا سکتا تھا میری یاد تھی کہ سونے سے پہلے ایک کلاس دودھ اولٹین ڈال کا ضرور پیا کرتا تھا اس رات بھی رہی من نے دھرمس میں کرم دودھ بھر کر کمرے میں رکھ دیا تھا مگر میں دعوت میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی کھا گیا تھا طبیعت میں کچھ گرانی سی تھی میں نے دودھ پینے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور لباس تبدیل کر سونے کے لیے لیٹ گیا لیکن کافی دیت تک کروٹیں بدلنے کے بعد بھی نیند نہیں آئی سینہ پہ جلن بحسوس ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ اٹھ کر فروٹ سول کا ایک گلاس پی لوں شاید اس سے کچھ تسکین ہو ابھی اٹھنے کا ارادہ کر ہی اب بڑھ رہا ہے میں پھرتی سے پلنگ کے قریب آیا تک اے کے نیچے سے ریوولور نکالا اور بیٹروم سے پہر آ گیا اتنی دیر میں وہ شک کمرے میں گھس چکا تھا مجھے تاجب ہوا کہ اس نے اتپنان سے بجلی روشن کی اور سیدھا میری الماری کی جانب چلا اس نے سیارنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور ڈیل ڈول میں اشرف سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا تھا اور نہ زیرتاج کا کوئی ساتھی نوجوان ہی محلوم ہوتا تھا اس امکان کو بھی جلدی رت کرنا پڑا کہ یہ زیرتاج کا ساتھی ہے اور کسی اور شخص کے بھیش میں آیا جورت نہیں کر سکتا تھا اس لئے زیادہ اغلب بات یہی تھی کہ یہ کوئی چور ہو لیکن چور اتنی بیبا کی سے تو کسی گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے میں نے صرف اتنی دیر انتظار کیا کہ وہ الماری کو خات لگاتا ہے یا نہیں پھر جیسے ہی اس نے اپنی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا وہ یوں اچھلا جیسے کسی نے غیر متوقع طور پر اس کے چابک رسید کر دیا ہو گھم کر میری طرف دیکھا اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمائیا تھے گویا اسے اس وقت میرے آمد کی بھئی ترین توقع بھی نہ تھی کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے تھے میں نے سخت لہجے میں پوچھا میری آواز سن کر وہ چوکا اور پھر بغیر اس کی پروہ کیے کہ میرے حد میں ریولور موجود ہے کھرکی کی طرف چھلانگ لگائی میں نے بلا تعمل اس کے پیروں کا نشانہ لیتے ہوئے فائر لگا اب اگر تم نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو دوسری گولی تمہارے سینے پر پڑے گی میں نے دھمکی دی وہ سہم کر رہ گیا اور جلدی سے دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کر دیئے خدا کی قسم ڈپٹی صاحب اس میں میرا کوئی کسو نہیں میں کبھی خان میں بھی آپ کی کوٹھی میں چوری گنیت سے آنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا مگر مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ بے خبر سو رہے ہوں گے تم مجھے جانتے ہو میں نے ہیرہ سے پوچھا آپ کوئی شیر میں کون نہیں جانتا تم سے کس نے کہا تھا کہ میں سو رہا ہوں گا اسی نے جس نے مجھے پانچ ہزار روپے کا لالچ دے کر چوری کنیم پھیجا تھا بہت خوب اب تم اپنا جرم کسی اور کے سر مرنے کی کوشش کر رہے ہو میں نے دور شلہجے میں کہا سب جانتے ہیں کہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں اور زیورات یا نگد روپیہ جیسی کوئی چیز میری کوٹھی میں نہیں ہو سکتی پھر کون ایسا اعمق ہوگا جو اپنی جیب سے پانچ ہزار روپے خرچ کر کے تمہیں چوری کے لیے بھیجے گا اور بھلا تمہیں اس نے کیا چیز چورا کر یہاں لانے کے لیے بھیجا تھا مالا ڈپٹی صاحب مالا اس شخص نے فورا چواب دیا اس نے کہا تھا کہ اس کمرے کے علماری میں ایک کالے موتیوں کی مالا رکھی ہوئی ہے وہ میں نکال کر اسے دے دوں ظاہر ہے مجھے چونک پڑنا چاہیے تھا تو اب زرطاج نے یہ ترقیب سوچی تھی کوئی شک نہیں کہ اگر اتفاق سے میں جاگ نہ رہا ہوتا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی اس بات سے تمہارا کیا مطلب تھا کہ میں بے خبر سو رہا ہوں گا میں نے سوال کیا اس نے بتایا تھا کہ آپ ہر رات کو دودھ پینے کے آتی ہیں اور آج کی رات اس نے آپ کے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملاتی ہے نوکر سب پچھلے کمرے میں سوتے ہیں اس لئے میں بلا کسی خدشے کے اتمنان سے جاؤں اور مالہ نکال لاؤں کوئی روکنے والا موجود نہیں ہوگا ہم میں نے کرتن ہلائی اور یہ سب باتیں تمہیں ایک عورت نے بتائی تھی مجھے معلوم تھا کہ اس کا جواب کیا ہوگا پھر بھی میں اپنا اتمنان کرنا چاہتا تھا آپ کو کیسے معلوم ہوا وہ شخص نے حیرت سے آنکھیں پھارتے ہوئے پوچھا اس واقعی کے بعد اب میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں کم سے کمرات کے وقت وہ مالہ اپنے تکے کے نیچے رکھ کر سوں اور کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند کر دوں میں نے یہ ہی کیا جھاڑوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اس لئے مجھے بند کمرے میں سونے میں کوئی خاص پریشانی بھی نہیں ہوئی دن گزرتے گئے زرطہ جیہ تو ہمت ہار بیٹھی تھی یا کسی اور منصوبے کی پلاننگ میں مصروف تھی کہ پھر کوئی غیر معمولی بات پیش نہیں آئی جیسا کہ بعد میں مجھے پتا چلا میرا دوسرا اندازہ ہی درست تھا سال ختم ہونے کے قریب تھا اور ایک متوا پھر امی نے جلد جلد خط لکھنا شروع کر دیئے تھے میں اپنے بیشتر انتظامات مکمل کر چکا تھا اور اب امی کو ٹالنے کے لیے میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا بلکہ صاف صاف کیوں نہ کہ دوں کہ خود بھی نیلو فر کو اپنانے کی خواہش دل میں پیدا ہو چکی تھی اس لئے امی کو لکھ دیا کہ آپ کوئی مناسب تاریخ مقرر کر مجھے اطلاع دے دیں تا کہ میں اسی حساب سے چھٹی کی درخواست دے سکوں ایک ہفتے بعد مجھے ان کا جواب مل گیا کہ شادی کے لیے شابان کی سترہ تاریخ مقرر کی گئی ہے اور یہ کہ کمی دو دو ماہ کی چھٹی لے کر آنا فنا میں نیل وفر کو تمہارے ساتھ ہر کس نہ جانے دوں گی میں نے تین ماہ کے لیے درخواست دی اور بڑی مشکل سے ڈیڑھ ماہ کی چھٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا ظاہر ہے کہ میں مالا کوٹی میں نہیں چھوڑ سکتا تھا اس لئے اپنے مختصر سامان اور مالا کے ساتھ دھامپور روانہ ہو گیا اب میں یہاں شادی کی تفصیلات میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا اس لئے تمام غیر ضروری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تحریر کا سلسلہ وہاں سے جوڑتا ہوں جہاں سے واقعات کا تعلق اس داستان سے شروع ہوتا ہے مالا اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے مجھے اس بات کی پڑی فکر تھی کہ دھامپور یا شہزاد نگر میں خاطر خاطر طریقے پر اس کی حفاظت نہیں کر سکھوں گا نہ صرف اس لئے کہ وہاں اپنی حضب منشاہ حفاظتی ایک کامات کرنا مشکل تھے بلکہ اس لئے کہ وہاں شادی کے ہنگامے میں ذہن دوسری باتوں کی طرف اتنا متوجہ ہوگا کہ ہر وقت اس کا خیال رکھنا مشکل ہو جائے گا پھر ست پوچھئے تو میں اس جھگڑے سے کون تنگ بھی آ چکا تھا آخر مالا مجھے اپنے پاس رکھنے جانتا تھا کہ زرتاج اور اس کا ساتھی میرے دوست کے قاتل ہیں مگر کوئی ایسی صورت سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ میں ان سے اشرف اور نہ جانے کتنے بے گناہ نوچوانوں کو قتل کرنے کا انتقام لے سکوں صرف یہی ایک خیال تھا کہ شاید مالا اپنے قبضے میں رکھ معمولی باقیہ پیش نہیں آیا یہاں تک شادی کا دن آ گیا اور امی بڑی شان سے اپنے بیٹے کی برات لے شہزاد نگر پہنچ گئی نکہ بڑی سادگی کے ساتھ انجام پذیر ہوا پھر مجھے کچھ اندرون خانہ رسموں کے لیے حویلی میں لے جایا گیا دلچسپ فکر بازی زمائنی چھٹکیاں اور مترنم کہکہوں کے درمیان آرسی مصب کی رسم شروع ہوئی مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں پرانی طرز کی دو مسیری سفید براغ چادروں کے ساتھ پچھی ہوئی تھیں پتہ نہیں کوئی صاحبہ تھی جنہوں نے ایک مسیری کی جانے بشارہ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لئے کہا اور میں نے پلا تامل ان کا ہاتھ پکڑ کر مسیری پر دھکیل دیا ادھر وہ مسیری پر گری پدھر پڑی ہوئی چادر انہیں اپنے اندر سمیٹ تھی ہوئی فرش سے چاہ لگی چاروں طرف سے کہہ کہہ بلند ہوئے تھا کہ مسیری بنی ہوئی نہیں ہے بلکہ مجھے دھوکہ دینے کے لئے اس پر یوں ہی چادر تان دی گئی ہے بہت ہوشیار ہیں آپ سرائیہ نے میرے کان میں سرگوش کی چلیے اب دوسری مسیری پر بیٹھ جائیے اگرچہ اب مزید فریب پر امکان کم تھا لیکن میں نے اس راہ احتیاط بیٹھنے سے پہلے چادر کا کونہ اٹھا کر اپنا اتمنان کھر لیا کچھ دیر کے بعد میرے سامنے ایک گھٹری کو لاکر رکھا گیا اور ہم دونوں پر ایک ریشمی چادر ڈال دی گئی سرائیہ نے میرے اور گھٹری کے درمیان ایک آئینہ رکھ دیا پھر ایک بزرگ خاتون نے اس گھٹری کو کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ نیلو فر ہے چاروں طرف سے میرے کانوں میں مختلف مشورے پہنچ رہے تھے کہ جب دلن کا گھونگٹ اٹھا کر آئینے میں چہرہ دکھایا جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے مگر میں ان مشوروں سے بے نیاز آئینے کو ایسے زاوی اسے جمانے کی فکر میں تھا کہ جسے نیلو فر کی دل فریب صورت زیادہ سے زیادہ فاسی طور پر دیکھ سکوں تھوڑی کشمہ کش کے بعد ان بزرگ خاتون نے دلن کا گھونگٹ اُلڑ دیا اور میں نے آئینے مجھے اس کے خد و خال کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا مگر جیسے ہی میں اسے اچھی طرح دیکھنے میں کامیاب ہوا مجھے ایک دھچکہ سا لگا دل ایک لمحے کے لئے دھڑکنا پھول گیا میری نظروں کے سامنے آئینے میں زرطاج کا چہرہ چھانک رہا تھا میں نے خبرہ آنکھیں بند کر لیں مجھے اپنا دم گھڑتا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا کانوں میں سائن سائن کی آوازیں آ رہی تھیں خلق کشک ہوا جا رہا تھا اور ذہن جیسے کتئی ماؤ فو کر رہ گیا تھا مجھے کچھ یاد نہیں کہ یہ کیفیت مجھ پر کتنی دیر تک تاری رہی اور اس درمیان میرے کرتو پیش میں کیا کچھ ہوتا رہا مگر کچھ عسان پہال ہونے پر میں نے آنکھیں کھولی تو عرصی مصف کی رسم ختم ہو چکی تھی اور میرے اوپر سے چادر ہٹائی جا رہی تھی پہلی بات جو میرے موہ سے نکلی اور ایک گلاس پانی کی ترخواست کی معلوم ہوتا ہے کہ دولن کو دیکھ کر خوش اور ہواس اُڑ گئے ہیں کسی نے فکرات چست کیا اری بہن دولم یہ تو سچ مچ بے ہوش ہوئے جا رہے ہیں کوئی اور شوق میری گردی وہی حالت دیکھ کر حیرت سے بولی امی بھی شاید کہیں قریب بھی تھی جلدی سے آگے بڑھ کر آئیں کیا بات ہے بیٹے انہوں نے پریشان لہجے میں پوچھا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے اتنی دیر میں کسی نے میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا دیا تھا میں نے آنکھیں بند کر کے اسے ایک ہی سانس میں خیالی کر دیا دل کچھ ٹھہرا امی مسلسل میری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی ہم میں انہیں کیا بتاتا کہ میں کیا دیکھ چکا ہوں میں کچھ سکون سے اس معاملے پر غور کرنا چاہتا تھا چنانچہ خود کو سمال کر زبردستی مسکراتے ہوئے انہیں جواب دیا کہ ٹھیک ہوں باقی رسم کسی نہ کسی طرح پوری کر کے میں حویلی سے اس طرح باہر نکلا جیسے کوئی کہتی جو ایک طبیل مدد کی سزا کٹ کر رہا ہوا ہو دل کو یقین ہی آرہ تھا کہ میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ درست ہو سکتا ہے وسوسے اور اندیش سر اٹھا رہے تھے سر تاج نے خود کو ایک نوابی خاندان سے بتایا تھا وہ اشرف کو پرانے شہزاد نکل لے کر آئی تھی اور اس واقعے کے بعد اس مکان سے غائب ہو گئی تھی جہاں وہ اپنے پولے ملازم کے ساتھ رہتی تھی یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی تھی کہ نواب شہ بدین کی بیٹی نیلو فر بھی زر تاج ہو سکتی ہے یہ ممکن تھا کہ وہ دوہری زندگی کسات رہی ہو نواب صاحب کی حویلی میں نیلو فر اور حویلی سے باہر زر تاج مگر میرا ذہن اس حل کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھا امی نے بتایا تھا کہ نیلو فر نہ صرف تعلیم یافتہ سلی کا شعار اور ہنر مند ہے بلکہ اسے دین سے بھی بے حد لگاؤ ہے اور پاوندی سے نماز پڑھتی ہے اور زر تاج خواہ کسی بھی حیثیت میں ہوتی نماز کے قریب نہیں جا سکتی تھی پھر مجھے یہ بھی یاد آیا کہ زر تاج نے مجھے نیلو فر سے شادی نہ کرنے کی تاقید کی تھی اور اسے میرے حق میں منحوس بتایا تھا اس کے بھی دو پہلو ہو سکتے تھے ایک تو یہ کہ وہ خود نیلو فر تھی اسی کشمہ کشمہ مبتلا تھا اور یہ فیصلہ کرنا بڑا دشوار تھا کہ میں کیا سمجھوں اور کیا نہ سمجھوں لیکن ایک بات تھی اگر نیلو فر ہی زر تاج تھی تو میں اسی شیطان صفت لڑکی کو اپنی شریک زندگی بنانے کے لیے تیار نہیں تھا خارسی مصف کے وقت میں نے اسے ایک پل کے لیے دیکھا تھا ہو سکتا تھا کہ اس کی صورت زرطاج سے کچھ ملتی ہو اور میں چونکہ زرطاج کو دیکھ چکا تھا اس لیے ایک نظر ڈالتے ہی اسے زرطاج سمجھ لیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے نیلو فر سے نہیں تھا جب تک میں نیلو فر کو اچھی طرح نہ دیکھ لوں چنانچہ میں نے سرے دست خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا ہمارا پروگرام زادہ رات ہونے سے پہلے ہی دھامپور پہنچ جانے کا تھا اس لیے رخصتی میں کچھ اجلت سے کام لیا گیا اور ہم لوگ نیلو ہسی مذاق ہوا چھیر چھاڑ کی گئی کہ کہے لگے یہاں تک کے رات کی ساڑھے گیارہ بجے امی نے چھپکے سے میرے کان میں آ کر بتایا کہ دولن کو ہجلہ یاروسی میں پہنچا دیا گیا ہے اور میں اپنے دوستوں کو رخصت کر کے وہاں چاہ سکتا ہوں میں نے دھڑکتے دل سے اس سجے سجائے کمرے میں قدم رکھا جہاں پھولوں کی سیج پر نیلو فر دولن بنی پیٹھی تھی دروازہ بند کرنے سے پہلے میں نے ایک آیت القرصی درود اور کئی قرآنی آیتیں پڑھیں شیطان اور اس کی ذریعت سے اللہ کی پناہ مانگی پھر رماما اور شہروانی اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے سج پر نیلو فر کے سامنے آ کر پیٹھ گیا رسم کے مطابق مجھے اس کی صورت دیکھنے سے پہلے مو دکھائی کی انگوٹی پہنانی تھی میں نے اس حسلے میں کچھ مناسب فکر سوچنے کی کوشش کی تا کہ گفتگو کی ابتداء کی جا سکے مگر لاکھ سوچنے پر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا چند لموں کی کشمہ کش کے بعد آخر میں نے ایک دم سے چادر میں چھپا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ لیا آج دہ سے اپنی طرف کھیچا اور بڑے غور سے دست نازو سیمی کو دیکھنے ہاتھ زرطاج کا نہیں ہو سکتا تھا میں نے انگوٹی پہنائی اور پھر لجاتی شرماتی نیلوہر کے چہرے پر پڑا ہوا گھونگڑ اٹھا دیا جھوما ٹی کے اور بڑی سی نت کے پیچھے افشا کے نور سے چک مکاتا ہوا ایک ایسا چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا جس نے فرشتوں جیسی معصومیت اور ہوروں جیسا حسن پایا تھا میرا پورا وجود ایک ناقابل بیان مسرط کے احساس سے چھوم اٹھا وہ تمام اندیش جنہوں نے میری دل و دماغ کو پریشان کر رکھا تھا پل بھر میں خائف ہو گئے میں نے اتمنان کی ایک سے کوئی مشابہت رکھتی تھی یہ خوف ناق اندیش دل سے دور ہوتے ہی میری تمام ہچ کے چاہر اور تزب ختم ہو گیا میں نے باتیں شروع کرتی اور جو کچھ میرے دل میں آیا کہتا چلا گیا نیلو فر چھپکے چھپکے مسکراتی رہی یہاں تک کہ اس کا ہجاب بھی رفتہ رفتہ جاتا رہا اور جلد ہی ہم بڑی بے تکلیفی سے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے پیار و محبت کی ان باتوں میں وقت گزرنے کا احساسی نہیں ہوا اچانک نیلو فر نے ایک انگلائی لیتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا اور اپنا نرم و ناسک ہات میری آنکھوں پر رکھ دیا اب سو جائیے وہ آہستہ سے بولی کچھ وقت کا بھی اندازہ ہے دو بچ چکے ہیں آنکھ نیند کے خمار سے بھاری تھی مگر کس کم بخت کا چیز سونے کو چاہ رہا تھا اس کا ہاتھ میری آنکھ پر رکھا رہا اور کے پہلو میں لیٹا ہوا ہوں اس کا ہنائی ہاتھ کسی موت تر پھول کی طرح میری آنکھوں پر رکھا ہوا ہے میں اگر جس سویا نہیں ہوں مگر ہلکی ہلکی غنود کی تاری ہونے لگی ہے اچانک میں نے محسوس کیا کہ نیلو فر نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ میں اس کی حرکات و سکنات کو اسی طرح دیکھ رہا تھا جیسے میری آنکھیں واقعیتاً کھلی ہوں وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہی پھر بہت ہی آہستہ سے مسہری سے نیچے اتر گئی میں نے کپڑے تبدیل کرنے کے وقت مالا اپنی جیب سے نکال کر علماری کے کھانے میں ٹال دی تھی اور پھر بعد میں گلے میں لٹکا ہوا ہمار شریف بھی کھول کر سرانے میز پر رکھ دیا تھا نیلوفر مسہری سے اٹھ کر علماری کی طرف چلی قریب پہنچ کر اس کے پٹ کھولے اور کچھ تلاش کرنے لگی مجھے حیرت تھی کہ آخر وہ اس وقت علماری میں کیا دیکھ رہی ہے مگر یہ حیرت جلد ہی خوف میں پتل گئی کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں سیاہ موتیوں کی مالا نظر آ رہی ہے جو اس نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے گلے میں پہن لی میرے دل میں طبی ہوئے اندیش ایک ماری سے خٹی نہیں بلکہ جھک اس کے نیچلے خانوں میں رکھے ہوئے ملبوسات اٹھا اٹھا کر ایک طرف ڈالنے لگی پھر کوئی بزنی سی چیز نکال کر میرے طرف گھومی اور میرے پترین اندیش وں دوڑ گئی وہ پتھر کے تین پیالے اٹھائے ہوئے تھی پیالے اس نے کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی میز پر رکھ دیئے دوبارہ علماری تک گئی اور اس مرتبہ سرائی نکال کر لائی جس پہ سبز رنگ کا مشروع بھرا ہوا تھا میری رونگ ٹھے کھڑے ہو گئے آنکھوں کے سامنے تاج نگر کی حویلی کا منظر کھوم گیا کیا آج وہ پھر کسی قربانی کی تیاری کر رہی تھی رہا سہا شک اس وقت دور ہو گیا جب وہ تیسری مرتبہ علماری سے خنجر نکال کر لائی یہ وہی خنجر تھا جسے میں اشرف کی نفسوں میں ڈوبتے دیکھ چکا تھا اور جیسے بجلی سی چمک جائے آنے واحد میں سر تاج کا پورا منصوبہ میرے ذہن میں بازے ہو گیا مجھے یقین ہو گیا کہ سر تاج اور نیلوفر ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں اسے کتے نظر کہ ایسا شروع سے ہی چلا آ رہا تھا یا نہیں یہ بات دی تھی کہ میں جسے شہزاد نگر سے اپنی دولن بنا کر لایا تھا وہ سر تاج ہی تھی اس نے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ایک معصوم اور حسین لڑکی کے روپ میں تبدیل کر کے مجھے بہ آسانی اپنی فریب میں پھانس لیا اب تک مالہ حاصل کرنے کی اس کی تمام کوششیں کلام الہی کی برکت سے ناکام ہوتی رہی تھی اس نے کئی تجربے کرنے کے بعد جب یہ دیکھ لیا کہ وہ اس طرح مجھ سے مالہ چھین نہیں سکے گی تو ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس میں سو فیصد کامیابی کا امکان تھا اس نے سوچا اور درست سوچا کہ ہجلا اروسی ہی ایک ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ چند گھنٹوں کے لیے مجھے کلام الہی کے تحف اس سے محروم کر سکتی ہے اور ایسا ہی ہوا میں نہ صرف ہمائل شریف اپنے گلے سے اتار کر رکھ چکا تھا بلکہ ایسی حالت میں بھی نہیں تھا کہ اسے اٹھا کر دوبارہ پہن لیتا وہ خنجر خات میں لیے مسیری کے قریب آئی میں اب اپنی بناور چاری نہیں رکھ سکتا تھا چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں مجھے بیدار دیکھ کر اس کے جہرے پر ایک گی اور اسے ایک مقصد کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے جس کی خاطر میں نے اپنے ایمان اور ضمیر کا سودا کیا ہے جانتے ہو قربانی کی گھاڑی قریب آتی جا رہی تھی صرف تین دن باقی رہ گئے تھے اگر یہ مالا مجھے نہ ملتی یا اتفاقا تمہارے ہاتھ سے ٹوٹ جاتی تمہیں اپنے حسن و شباب سمیت جل کر راکھ ہو جاتی جب تمہیں مالا مل ہی گئی ہے تو میرے در پہ کیوں ہو میں نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ کیوں کیا مننے سے ڈر لگتا ہے نہیں مگر میں ایسی موت بننا نہیں چاہتا جس کے بعد میرے جسم سے دنیا میں شیطان کے مشن کو پورا کرنے کا کام لیا جائے مگر اب تو یہ موت تمہارا مقدر بن چکی ہے سر تاج نے خنجر اٹھاتے ہوئے جواب دیا مجھے مالا گم کرنے کی یہ سزا دی گئی تھی کہ اس مرتبہ ایک کے بجائے دو قربانیاں پیش کرنا پڑیں گی وقت اتنا کم ہے کہ دو احمد اور تین سے بیقانہ لوگوں کو تلاش نہیں کر سکتی تو میں قتل کر کہ مجھے دوہرہ فائدہ ہوگا قربانی بھی ادا ہو جائے گی اور کہا اور یہ بات قیامت تک ممکن نہیں ہو سکتی خبراؤ نہیں سرائی میں بھرے ہوئے آب حیات کا ایک ہی گھونٹ تمہاری زبان سے میری مرضی کے مطابق الفاظ اگلوا سکتا ہے سرطاج نے کہا اب خنجر کی نوک میری گردن پر رکھتے ہوئے بولی اٹھو اور وہ محض دھمکی دے رہی ہے وہ مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتی جب تک میں سرائی کا مشروع نہ پی لوں میں ابھی سوچی رہا تھا کہ اس کی کلائی پر خات ڈال کر خنجر چھین لوں یا ایک تم اٹھ اس کے گلے میں لٹکی ہوئی مالہ نکال لوں اس نے میرے تسب سب کا اندازہ لگاتے ہوئے خنجر کی نوک پر تباو میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا مجھے ایک تیز جبن سی محسوس ہوئی اور بے اختیار میرے موز سے ایک چیخ نکل گئی چیخت تے ہی میری آنک کھل گئی لیکن اگر میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا تو بیداری کا منظر بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا سر تاج مجھے خشمہ کی نظروں سے کھور رہی تھی اور خنجر کی نوک میری گردن میں پوری طرح چپ رہی تھی یہ بات کہ وہ نیلو فر بھی تھی اس عروسی لباس سے ثابت تھی جو اس وقت اس نے پہن رکھا تھا اڑتے ہو یا میں تمہارا کام تمام کر دوں وہ دانت پیستے ہوئے بولی میں نے یوں ظاہر کیا کہ جیسے میں اس کی دھمکی سے بری طرح خوف زدہ ہو گیا ہوں کام پہتے ہوئے مسہری سے نیچے اترا ٹکمگاتے حکم دیا میں نے سرائی اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو وہ بری طرح کپ پا رہا تھا سرائی پکڑی تو وہ بھی اس کپ کپ ہٹ کا شکار ہو گئی اور اس انداز سے جیسے اب گری اور اب گری زرطہ جلدی سے اسے سمال لے جھکی میں اسی موقع کی تلاش ہماری شریف اٹھایا اور تیزی سے دروازہ کھول کا پاہ نکل گیا سب سے پہلے اپنے پڑھنے کے کمرے میں گیا کتابوں کی علماری کھول کر مالہ اس کے اندر رکھی اور پھر اسے دوبارہ مقفل کر کے ہماری شریف اس کے ہینڈل میں لٹکا دیا پھر اسی طرح بھاگتے ہوئے امی کے کمرے کا رکھ کیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا امی پورا نہیں گھبرا کر باہر آئیں کیا بات منصور کیا ہوا میرے بیٹے انہوں نے پریشانی سے پوچھا میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا میں نے چیختی ہوئی آواز میں کہا میرا خیال ہے کہ اب تک کے واقعات نے میرے ذہن و آس آپ کو بری طرح چھنجوڑ دیا تھا اور مجھے خود احساس نہیں تھا کہ میں اس وقت کس رہجم پات کر رہا ہوں وہ عورت نہیں کوئی چڑیل ہے کیا کہ رہے ہو بیٹے امی حیرہ سے میرا موت تک رہی تھی ہا امی اس نے مجھے قتل کرنا چاہا تھا میں چیخ کر بولا اتنی دیر میں ابا جان بھی گاؤن پہنتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آ گئے تھے انہوں نے جو یہ الفاظ سنے تو سناٹے میں آ گئے امی جان بھی یوں کھڑی تھی جیسے انہیں سکتا ہو گیا ہو آپ اسے صبح ہوتے ہی شہزاد نگر بھیجوا دیں میں اس گھر میں اس ڈائین کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا میں اس طلاق امی ایک دم جیسے ہوش میں آ گئی اور انہوں نے جلتی سے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا سو سمجھ کر بات مو سے نکالو بیٹے انہوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی ڈراؤن خواب دیکھا ہے نہیں امی میں کوئی خواب نہیں دیکھا ہے میں نے بدستور چیختے ہوئے جواب دیا آپ جسے اپنی بہو بنا کر لائی ہیں اس کا اصلی نام نیلو فر نہیں زرتاج ہے وہ کا کام شیطان کے لئے انسانوں کی قربانیاں دینا ہے وہ اس سے پہلے دو سو تیرہ نو جوانوں کے ساتھ شادی کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکی ہے آپ خود جا کر کمرے میں دیکھ لیں وہ اب بھی خنجت تانے کھڑی ہو گی امی ایک لفظ کہے بغیر اجلہ ہے وہی تو زتاج ابجان یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹے ابجان نے نفی میں سر ہلایا شاید تم نے کوئی ڈراؤنا خاک دیکھا ہے وہ نیلو فر ہے میں لپکر کمرے میں داخل ہوا سب سے پہلے میری نظر چھوٹی میز پر پڑی مگر اب وہاں سے پیالے اور سرائی قائب ہو چکے تھے مسیری پر کوئی عروسی جوڑا پہنے بے سود پڑا ہوا تھا اور امی جان اسے پنکھات جھل رہی تھی میں تیزی سے آگے پڑا بلا شبہ وہ نیلو فرتی وہی خسین و ماسون چہرہ جسے میں نے گھونگر اٹھانے کے بعد دیکھا تھا مگر میں مطمئن نہیں تھا اس نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اپنی صورت تبدیل کر لی ہے امی مگر میں جانتا ہوں کہ یہ سر تاج ہے میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا دوسری صبح امی اور اب جان نے ہر چند مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہنا تھا کہ نیلو فر کو یہ بات سن کر ہی اتنا صدمہ ہوا ہے کہ اس کے آنسو نہیں تھم رہے ہیں در سے برابر روئی جا رہی ہے اور یہ کہ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا تھا مگر میں اپنی بات پر مسر رہا یہی کہ طرح کہ وہ نیلو فر نہیں زرتاج ہے اور نیلو فر بھی ہے تو اس نے یہ روب محض دوسروں کو دھوکت دینے کے لیے اختیار کیا ہے میں نے امی کو اپنے گلے پر لگا ہوا سخم بھی دکھایا اور پوچھا کہ اگر آپ کی خیال میں میں نے کوئی خواب دیکھا تھا تو میرے گلے پر یہ سخم کہاں سے آیا سخم دیکھ کر امی کسی گہری سوچ میں ٹوک گئیں میں کیسے یقین کر لوں منصور کہ وہ معصوم لڑکی کوئی چڑیل یا ڈائن ہو سکتی ہے مجھے تو کوئی بزرگ تمہاری شادی سے پہلے بشارت دیتے رہے ہیں کہ میں ضرور نیلو فر کو تمہاری دلن بنا کر لوں میں نے چوک کر امی کی طرف دیکھا ایک دم سے ذہن میں ان بزرگ کا چہرہ ابرہ جنہیں میں خام میں دیکھ چکا تھا اور میں نے بلا سوچے سمجھے امی کے سامنے ان کا خلیہ پیان کر دیا کیا ان بزرگ کا خلیہ بھی یہی تھا میں نے پوچھا ہاں ہاں بلکل یہی تھا امی حیران ہو کر بولی اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا ہے امی کہ یہ شادی ذر تاج کی سازش سے ہوئی ہے میں نے جوش کے ساتھ کہا وہ کوئی بزرگ نہیں تھا ذر تاج کا ساتھی تھا اور میرا انداز آئے کہ وہ ضرور شیطان ہی ہو گا تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں امی علچ کر بولی میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ تم کسی شدید غلط فہمے میں مبتلا ہو نیلو فر کبھی ایسا نہیں ہو سکتی جیسی تم خیال کر رہے ہو وہ جنت کی خور سہی مگر میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا آپ ابھی اسے اس کے باپ کے خط پہنچا دیں میں نے جواب دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا امی اور اببہ جان میں کوئی کونفرنس ہوئی اور پھر اببہ جان کار لے کر کہیں چلے گئے میں نے راتی خسل کر کے ہمائی تبارہ گلے میں پہن لیا تھا اور مالہ بھی میری جیم میں رکھی تھی ان کے جانے کے بعد میں بڑی دیر تک اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا ان فاقیات پر غور کرتا رہا مان مجھے احساس ہوا کہ کہیں اببہ جان نواب صاحب کو لانے شہزاد نگر نواب صاحب کے لیے بھی غموں افسوس کا باعث ہو سکتی ہے اببہ جان اور نواب صاحب کی پرس پرانی دوستی میں فرق آ سکتا ہے ان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور میں بہرحال یہ نہیں چاہتا تھا میں نے سوچا کہ مجھے دھام پر میں تو رہنا نہیں ہے میری بلا سے نیلو فر شہزاد نگر واپس جائے یا نہ جائے امی اسے شوک سے اپنے پاس رکھیں میں خود ہی اس گھر سے چلا جاتا ہوں اور یہ فیصلہ کر کہ میں نے جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا میں چاہتا تھا کہ اگر اببہ جان نواب صاحب کو لینے گئے ہیں تو میں ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے چلا جاؤں جم شہد آباد کے لئے کوئی ٹرین سیپہر سے پہلے روانہ نہیں ہوتی تھی مگر تین چار گھنٹے تو اسٹیشن پر بھی گزارے جا سکتے تھے سوٹ گیز بند کر کے اٹھائی تھا کہ میں نے نیلو فر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اس کے حسین چہرے پر گہری افسر کی چھائی ہوئی تھی آنکھیں روتے روتے سرخ ہو گئی تھی شاہ بھی رنگ میں زیادی چھلک نے لگی تھی اس نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اٹھا کر میرے طرف دیکھا اور میرے جا رہے ہیں اس نے آہستہ سے پوچھا ہاں میں جمشدہ بات واپس جا رہا ہوں میں نے ترش لہجے میں چواب دیا مجھے چھوڑ کر سائر ہے کہ رات جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر ہر لمحہ اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا آپ کو یقین ہے کہ میں میں اس عرکت کا تصور بھی کر سکتی ہوں جس کا الزام آپ مجھ پر لگا رہے ہیں نیلوفر کی آواز بھر رائی تمہارے خنجز سے پہنچے ہوئی زخم کے بعد بھی شک کی کوئی خنجائش باقی رہ جاتی ہے میں نے گلے پر بندی ہوئی پٹی دکھائی میری ایک ترخواست قبول کریں گے کیا سیمت نہ ہو تو رات کے واقعات تفصیل سے بتائیں آپ مجھ پر زت آج کیوں ہوا آپ اسے کیسے جانتے ہیں اور اسے آپ نے کہاں دیکھا تھا تم تو اس طرح پوچھ رہی ہو جیسے بلکل ہی انجان ہو میں نے تنسیہ لہجے میں کہا تھوڑی دیر کے لئے مجھے انجان ہی تصور کر لیں میں نے اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں چھانکت دیکھا اور وہاں مجھے محبت اور خلوص کے علاوہ اور کوئی جذبہ نظر نہیں آیا پتہ نہیں کیا بات تھی کہ ذہنی طور پر اس سے متنفر ہونے کے باوجود میں نے اپنے دل کو اس میں دیکھ رہا تھا کہ رفتہ رفتہ اس کے چہرے کی ذاتی کم ہوتی جا رہی تھی مجھے بھی کسی ایسی ہی بات کا شبہ تھا میرے خاموش ہونے پر وہ بولی خدا کا شکر ہے کہ آپ کے طرز عمل کی بنیاد ایک غلط فہمی ہے ونہ میں تو جیتے جی مر جاتی اب مجھے یقین ہو گیا کہ زرطاج نے امالہ حاصل کرنے اور ساتھ ہی انتقاما آپ کے دل میں میری طرف سے نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ چال چلی تھی ایک دم سے دو زانوں ہوتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھام دیا میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں زرطاج نہیں آپ کی کنیز نیلو ہوں زرطاج ہمارے خاندان کی ایک نواب زادی تھی جس نے دو سو سال پہلے حویس میں اندھی ہو کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا تھا کیا میں نے چوک کر نیلو ہر کی طرف دیکھا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے میرے بیٹے دروازے سے ایک آواز آئی میں نے تیزی سے گھوم کر دیکھا معلوم نہیں کس وقت اببا جان نواب صاحب کو ساتھ لے کر کمرے میں آ چکے تھے شاید انہوں نے میری بیشتر کہانی بھی سن لی تھی اس وقت مجھ سے مخاطب ہونے والے نواب صاحب ہی تھے انہیں دیکھتے ہی نیلو فر کے چہرے پر شرم کی گہری سرخی نمائیہ ہر پھر کا دعا دی اور میری طرف دیکھا یہ کوئی خوشگوات داستان نہیں ہے بیٹے مگر مجھے تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے لیے اسے بیان کرنا ہی پڑے گا انہوں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا آج سے دو سو سال پہلے ریاست شہزاد نگر پر نواب مہتاب الدین حکمران تھے اس وقت ہمارے دین کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام زرتاج تھا دیلی کی مقلیہ سلطنت کی انان حکومت فرق زیر کے ہاتھوں میں تھی اور ملک کے بیشتر حصوں میں بغاوت کے آثار نمائیا تھے خاص طور سے مر ہٹے بہت پریشان کر رہے تھے نواب مہتاب الدین اپنی فوج کے پڑے حصے کے ساتھ مختلف مہموں میں شہنچا کے ہم رکاب رہنے کی وجہ سے زیادہ تر ریاست سے باہت رہا کرتے تھے یہی سبب تھا کہ وزرتاج کی تربیت پر خاطر خط توجہ نہیں دے سکے نتیجہ یہ ہوا کہ کنیزوں اور خاجہ سراؤں کی صحبت میں پربان چڑھنے والی نواب ساتھی راہ راست سے بھٹک گئی وہ جتنی حسین اور خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ آوارہ مزاج اور نفس پرست بن گئی کہتے ہیں کہ اس کی حویث اتنی زیادہ پڑ گئی تھی کہ اس نے پوری ریاست میں اپنے مخبت چھوڑ رکھے تھے جو جو تندرست توانہ نوچوانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے زرطاج اپنی آوارگیوں کو چھپانے کے لیے بڑی رازداری سے کام لیتی تھی مگر تابع آخر یہ خبر نواب مہتاب الدین کے کانوں تک بھی پہنچی گئی اگر وہ اس وقت ریاست میں ہوتے تو شاید اسی لمحے تلوار کھینچ کر اس ننگے خاندان کی گردن اڑا دیتے مگر جب غصہ تھنڈا ہوا تو انہوں نے خاندان کو بدنامی اور رسوائی سے بچانے کے لیے یہی بہتر سمجھا کہ زرطاج کی فوراں شادی کر دی جائے بات ابھی حویلی سے باہر نہیں پھیلی تھی کئی ریاستوں کے نواب اور عمرہ اس کے ساتھ شادی کے خواہش من تھے مگر نواب صاحب نے ایک پنج ہزاری امیر سکندر بخت کے حق میں فیصلہ کیا سکندر بخت شریف خاندان سے تھا اور خود بھی نحج جری اور شریف نفس تھا ایک طرف شادی کے انتظام شروع ہوئے اور دور دور سے جوہری قیمتی زیورات لے کر نواب صاحب کے ترباد میں آنے لگے انہی میں ایک جوہری ہامان پی تھا انہیت حسین اور تنومن نوجوان اور مذہبن آتش پرست تھا سر تاج کڑی نگرانی کی وجہ سے کھل کھیلنے سے مجبور تھی اور حبیس کی بڑھتی ہوئی طلب سے دن رات پہ چین رہنے لگی تھی ہامان نے دوسرے قیمتی زیورات اور ہیر جوہرات کے ساتھی ایک سیا موتیوں کی مالا بھی پیش کی قائدہ یہ تھا کہ جتنے زیورات آتے نواب صاحب پسند کرنے کے لیے سر تاج کو بھیجوا دیا کھتے تھے وہ ہوا کہ یہ مالا کون سا جوہری لے کر آیا ہے اس نے ہامان کو بلایا اور دیکھتے ہی اس پر فرفتہ ہو گئی اور عجیب بات یہ تھی کہ نواب صاحب کی کڑی نگرانی کے باوجود وہ ہامان سے چھپ چھپ کر ملتی رہی اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو سکی یہاں تک کہ شادی کا دن بھی آ گیا سکندر بخت کے ساتھ اس کی شادی بخیر و خوبی انجام پائی اور نواب مہتاب الدین نے اتمنان کا سانس لیا مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ زر تاج نے ہامان کے ساتھ سازش کر کے اسی رات فرار ہونے کا منصوبہ بنایا ہے نواب صاحب نے بیٹی اور دامات کو ایک ہفتے تک اپنی حویلی میں ہی قیام کرنے کے لیے کہا تھا رات کے بارہ بجے تھے نواب صاحب ابھی اپنے کمرے خاص میں پہنچے ہی تھے کہ ایک شور پلند ہوا وہ گھبرا کر باہر نکلے شور سکندربخت اور زرطاج کے لیے گجلہ عروسی تیار کیا گیا تھا فورا ہی ایک سپاہی توڑتا ہوا آیا اس نے بتایا کہ سکندربخت قتل کر دیے گئے ہیں اور زرطاج ہامان کے ساتھ حویلی کے خفیہ راستے سے دریا کی جان پرار ہو گئی ہے نیز سکندربخت کے دستے کے سپاہی اس کا تاقب کر رہے ہیں حفاظتی دستے کے سپاہی چلتی باپس آگئے اور ان کے بیان کے مطابق زرطاج ہامان کے ساتھ دریا کابوری میں کھوٹ کر غرقاب ہو گئی انہی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب سکندربخت اجلہ ارسی میں تاخل ہوئے تو اس کے دس پانچ منٹ بعد حال کے لئے آگے بڑے ہی تھے کہ انہوں نے زرطاج کو ایک نوجوان کا ہاتھ پکڑے ہجلہ ارسی سے باہن نکل کر رہداری میں بھاگتے دیکھا ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے سکندربخت کو مرزا پایا ان کی دونوں کلائیاں کٹی ہوئی تھی اس نے چل دی سے یہ خبر دوسرے سپاہیوں کو دی اور وہ سب زرطاج کے تاکب میں توڑ پڑے نواب صاحب فوراں ہجلہ ارسی کی طرف لپکے مگر بہاں ایک اور حیرت انگیز منظر ان کا منتظر تھا سکندربخت کی لاش غائب ہو چکی تھی نواب صاحب نے اسی وقت دریا میں جال ڈلوا دی مگر دوسرے دن صبح تک تمام دریا کھنگ لنے کے باوجود نظر تاج کا کوئی پتہ چل سکا نہ ہامان کا بات جنگل کی آگ کی طرح پوری ریاست میں پھیل گئی سکندربخت کے عزیز و اقارب ایک بڑی فوج لے کر ریاست پر چڑھ آئے ان کا خیال تھا کہ نواب صاحب نے سازش کر سکندربخت کو قتل کرایا ہے نواب مہتاب الدین ان کے سامنے ہرکیز اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتے تھے اگر یہ خبریں سن کر ایک خدا رسیدہ بزرگ وہاں نہ پہنچ چاہتے انہوں نے ساری باتیں سنی اور گہری افسرگی کے ساتھ بتایا کہ وہ جوہری خامان نہیں خود شیطان تھا سرطاج کی حوث نے اسے شیطان کے قابو میں کر دیا تھا وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں کوئی انسان بھی اتنا گر نہیں سکتا تھا اس نے شیطان سے اپنی روکہ سودہ کر لیا تھا بزرگ نے خشہ ظاہر کیا کہ سرطاج جو کہ ڈوب کر بھی نہیں مری ہے شیطان کی خوش نودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے شاید اس بات پر مجبور کی جائے کہ وہ اپنے ذریعے خدا کے دوسرے بندوں کو فاس کر شیطان کے حوالے کرتی رہے اور ہو ہوئی خبر ملی کہ گندر بخت زندہ ہے اور سلطان دہلی سے بائی ہو کر مرہٹوں سے جام ملا ہے بعد میں اس خبر کی تصدیق بھی ہو گئی مگر یہ راست پھر بھی نہ کھل سکا کہ اگر وہ مر گیا تھا تو زندہ کیسے ہو گیا اور اگر محض زخمی تھا تو اسے کون اور کب اس حالت میں خویلی سے نکال کر لے گیا یہ بات بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ زلطان کا وفادار ہونے کے باوجود باغی کیوں ہو گیا بہرحال وہ اپنی فوجے لے کر واپس چلے گئے نواب مہتاب الدین نے اس منوس خویلی کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا اور پھر دریا کے دوسرے کنارے پر نئے شہزاد نگر کی پنیاد ٹالی ان کا خیال تھا کہ اگر ان بزرگ کا اندیش درست ہے تو شاید اس طرح وہ شتانی کھیل ختم ہو جائے گا مگر تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا اور زرطاج اب بھی خدا کے بندوں کو بہکانے میں مصروف ہے میں عرص نواف صاحب کی یہ باتیں سن رہا تھا بہت سی باتیں جو پہلے میری سمجھ پہ نہیں آسکی تھی اب آہستہ آہستہ واضح ہوتی جا رہی تھی اگر آپ یہ سچ کہہ رہے ہیں میں ان کے خاموش ہونے کے بعد جوش کے ساتھ بولا تو بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ سرطاج انسانوں کو شیطان کا آلائکار بنا رہی ہے بلکہ ان کی قربانی دینے کے لیے وہ اب بھی پرانے شہزاد نگر کی حویلی ہی کو استعمال کر رہی ہے اور اس کے بعد میں نے تاج نگر اور اس کی حویلی میں پیش آنے والے تمام واقعات بھی نواب صاحب کو سنا دیئے وہ اپنی شیطانی طاقت سے ہر سال ایک مخصوص رات کو اس طبعہ شدہ شہر کو اس کی سابقہ حالت پر واپس لے آتی ہے میں نے آخر میں کہا حویلی میں کچھ مقدس اور مخصوص رسموں کی اس کے بعد اگرچہ وہ شک مرتا نہیں مگر جب تک زندہ رہتا ہے دنیا میں شیطان کی مشن کی تکمیل کا آلائکار بنا رہتا ہے غالباً یہی معاملہ سکندر بخت کے ساتھ بھی پیش آیا تھا ٹھیک کہتے ہو نواب صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا تمہارے موں سے تاج نگر کا نام سن کا مجھے حیرت ضرور ہوئی تھی مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ اس معمولی سوال کے پیچھے اتنی افسوس ناک داستان چھپی ہوئی ہے اگر یہ سب کچھ درست ہے میں نے پھر کہا تو خود زر تاج کے اپنے کہنے کے مطابق وہ پرسوں ایک گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا اس کا کچھ کچھ اندازہ مجھے ہوتا جا رہا ہے میں نے جیب سے مالا نکالتے ہوئے چواب دیا میں سمجھتا ہوں کہ اس مالا کا ان تمام واقعہ سے گہرہ تعلق ہے اگر اسے توڑ دیا جائے تو ممکن ہے کہ یہ تلسم بھی ٹوٹ جائے تو یہ کام تو اب بھی ہو سکتا ہے اب بجان نے کہا ہاں ہو سکتا ہے میں نے نیلو فر کی طرف دیکھتے ہوئے چواب دیا مگر دل و دماغ میں پیٹھا ہوا بہم دور کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ میں ایک ہی وقت میں زر تاج اور نیلو فر کو علیدہ علیدہ شخصیت کے روح میں دیکھ لوں تیسری رات کو ہمیں دھامپور سے روانہ ہونے میں تاخیر ہو گئی وجہ یہ تھی کہ جب امی کو یہ سب باتیں معلوم ہوئیں تو وہ کسی طرح نیلو فر کو ہمارے ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھی بڑی چلانے کے باوجود بارہ بچ کر پانچ منٹ پر پرانے شہزاد نگر پہن سکے مین روڈ سے دیکھنے پر وہ علاقہ بلکل سنسان اور غیر آباد نظر آتا تھا مجھے کچھ مایوسی ہوئی مگر جیسی میں نے کار اس کچھی سڑک پر موڑی اور درختوں کی جن سے آگے نکلا تو میرے سامنے ایک مرتبہ پھر اب سے ایک سال پہلے کی رات کا منظر ترپیش تھا زر تاج کا تاج نگر اور پھر اسی طرح چکمکہ رہا تھا ہم جلدی ہوئیلی پہنچ گئے میں نے مالا جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لی تھی میں نے حویلی کی چار دیواری پھان کر اس کا پھاٹک کھول دیا اور پھر ہم سب حویلی کی طرف پڑھیں میرا رکھ اسی آتشتان والے کمرے کی طرف تھا دروازہ بن تھا مگر میں نے ایک لات ماری تو دھماکے کے ساتھ کھل گیا اندر کمرے میں برعین وہی داستان دورائی جا رہی تھی زرطاج کسی غیر ملکی نوجوان کو سرائی کا مشروع پیش کر رہی تھی مجھے تاج ہوا کہ ممالہ کے بغیر اپنی قربانی کیسے پوری کر سکے گی مگر یہ ایسی باتیں سوچنے کا وقت نہیں تھا دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی زرطاج نے پلٹ کر دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک تنزیہ مسکراہ پھیل گئی تو تم آ گئے اس نے کہا گویا تم کو میری آمد کی توقع تھی مجھے کچھ اور تاجب ہوا ہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ تم آ رہے ہو زرطاج نے چواب دیا تم نے مجھے مسئبت میں ڈال دیا تھا مگر بڑی منت سماجت کے بعد میرے آقا مجھے ایک اور موقع دینے کے لئے آمد ہو گیا ہے مجھے تمہاری قربانی بطور سزا اور اس نوجوان کی قربانی اس عہد کے سلسرے میں ادا کرنی تھی مگر اب اس نوجوان کی قربانی سزا کے حسام میں ہوگی جس کے لئے مالا کی ضرورت نہیں اس کے بعد اگر تم نے مالا نہیں دی تو یہی کمرہ تم سب لوگوں کا مقبرہ بن جائے گا پھر جب تم بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ دوگے تو مالا حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی ان الفاظ کے ساتھی کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے کھولنا چاہا مگر وہ پتھر کی دیوار کی طرح چام تھا ابا جان اور نواب صاحب پریشان نظر آ رہے تھے نیلو فر بھی سہمی ہوئی کھڑی تھی سر جردان کر اس نوجوان کی طرف پڑھ لگی جو فرش پر پتھر کی بینج کے سامنے دو سانوں بیٹھا ہوا کسی مجسمے کی طرح ساکت و جامت تھا ٹھہر جاؤ زرطاج میں نے مالا لہراتے ہوئے کہا آج میں تمہاری شیطانیت کا خاتمہ کرنے آیا ہوں تم یہ مالا دیکھ ہوا چہرہ ایک دم فک ہو گیا مجھے یقین ہو گیا کہ میرا اندازہ غلط نہیں تھا میں مالا دونوں ہاتھوں میں مٹھیوں میں پکڑ کر کھیچنی شروع کی اور زرطاج خندر پھینک کر ایک دم میرے قدموں میں آگ گری وہ رو رہی تھی گڑڑا رہی تھی رحم کی ارتجائیں کر رہی تھی دنیا بھر کی دولت ضرور جواہر اور عبدی زندگی حاصل کرنے کے لیے مجھے ترہ ترہ کی ترقیبات دے رہی تھی ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مالا میرے ہاتھوں سے پسل کر گرنے لگی ہے مگر اسی وقت میری نظر نیلو فر کے حسین و معصون چہرے پر پڑی جل کو ایک عجیب سی تقویت کا حساس ہوا اور میں نے ایک زوتہ جھٹکے سے مالا توڑ دی ایک دم سے چاروں طرف گھپ اندیرہ چھا گیا تیز ہواں کے جھکٹ چلنے لگے اور اس گہری تاریخی میں کیوں سنائی دیا جیسے ہزاروں بدروحیں ایک ساتھ بین کر رہی ہوں پھر ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی میں نے کسی کو اپنے بدن سے لپٹتے محسوس کیا مہکی ہوئی خوشبو نے مجھے بتایا کہ وہ نیلو فر ہے میں نے بے اختیار اسے اپنی آخوش میں سمیٹ لیا بیسویں کے چاند کی روشنی چاندنی میں پرانی حویلی کے کھنٹ رات چاروں طرف پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے میرے سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ غیر ملکی نوجوان پہ ہوش پڑا تھا اور اس کے بلکل قریب جلی ہوئی راک یوں پھیلی تھی کہ زمین پر ایک جسم کا خاکہ سب بن گیا تھا اس کے بعد صرف اتنا ہی اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس نوجوان کو دھام پر لے آئے دوسری صبح اسے خوش آ گیا اور جب اسے تمام حالات کا پتہ چلا تو بڑی احسان بندی کے ساتھ ہمارا شکریہ کر کے رخصت ہو گیا نیلو فر سے میری بد کمانی دور ہو چکی ملک میں فرار ہو گیا ہے تاکہ وہاں ایک بار پھر اپنے ہتھ کنڈے شروع کر سکے مگر میں جانتا تھا کہ وہ اب کبھی اپنے شیطانی کاروبار کو شروع نہیں کر سکے گا اپنی شادی کی سال گرام منانے کے بعد میور نیلو فر دو تین سال تک پرانے شہزاد نہ کر چاہتے رہے مگر وہ شہر خموشا جو سال میں صرف ایک رات کے لئے آباد ہوا کرتا تھا پھر کبھی اپنی پرس رات روشنیوں کے ساتھ جگ مگتا ہوا نظر نہیں آیا اور میں اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دو سو سال پادی سہی مگر اس شیطانی چکر کا سلسلہ تو ختم ہوا جسے ایک آوارہ مزاج نوابزادی کی بیکیوئی حفظ نے شروع کیا تھا